موسیقی بہت چل رہی تھی دفع قیاد کے طریقے بھئی اور انہوں نے بتلایا تھا کہ ایک علت تردیہ ہے ایک علت مؤثرہ ہے علت تردیہ اس کے دفع کے چار طریقے ہیں ایک ہے قول بی موجب العلت دوسرا ہے ممانعت بھئی تیسرا ہے فساد وضع چوتھی قسم رہ گئی تھی وہ آج ہم پڑھیں گے بھئی کہ جس کے ذریعے علت تردیہ کو دفع کیا جا سکتا ہے اس قیاس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے اور وہ چوتھی قسم کیا ہے مناقضہ ہے مناقضہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں والمناقضہ تو مناقضہ جو ہے وہی تخلف الحکمی وہ حکم کا پیچھے رہ جانا ہے آن الوصف اللذی اس وصف سے اللذی اُد دعیہ کونہو علتاً جس کے علت ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے آن الوصف اللذی دعیہ کونہو علتاً اُس وصف سے یعنی جس کو علت کہا گیا ہے اُس سے حکم کا پیچھے رہ جانا یعنی معلل نے تعلیل کی معلل نے تعلیل کی ایک حکم کی ایک علت بیان کی کہ یہ حکم ہے اور یہ اس کی علت ہے ہم اس کی اس علت کو توڑ دیتے ہیں کس طرح ہم با کہتے ہیں دیکھو فلاں جگہ پر یہ علت ہے اور حکم نہیں ہے تو دیکھو حکم پیچھے رہ گیا علت سے حکم نہیں آیا علت آ گئی اور حکم نہیں آیا تو اِس طرح ہم اس کی علت کو توڑ دیتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی یہ معنی تخلق الحکم حکم کا پیچھے رہ جانا عَنِ الْوَصفِ اللَّذِي الدُعِيَ قَوْنُهُ علتاً اُس وصف سے جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ علت ہے وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذَا فِي عِلْمِ الْمُنَاظَرَةِ بِالنَّقْضِي کہتے ہیں اس کو علم مناظرہ میں نقض سے تعبیر کیا جاتا ہے علم اصول فقہ والے اس کا نام مناقضہ رکھتے ہیں اور مناظرے کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے لیکن وہاں اس کا نام وہ مناقضہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا نام لیتے ہیں نقض کہتے ہیں وَأَمَّ الْمُنَاغَذَةُ فَهِيَ مُرَادِفَةٌ عِنْدَهُمْ لِلْمَنْعِ اور باقی مناقضہ تو یہ مترادف ہے ان کے نزدیک یعنی علم مناظرہ والوں کے نزدیک منع کے بھئی ایک پیچھے ممانعت پڑی تھی جس میں منع ہوتا ہے انکار تھا انکار کرتے تھے علت کا یا حکم کا انکار ہوتا تھا اور ایک یہ چوتھی قسم بیان ہو رہی ہے علت تردیہ کے دفعہ کے اور وہ ہے مناقضہ کہتے ہیں علم مناظرہ والے اس مناقضہ کو نقض کہتے ہیں باقی مناقضہ کا لفظ وہ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا مناقضہ وہی ممانعت ہے اسی ممانعت ہی کو وہ کیا کہتے ہیں مناقضہ بھی کہتے ہیں تو اس کے دو نام ہیں ممانعت اور مناقضہ کن کے نزدیک علم مناظرہ والوں کے نزدیک اور جس کو یہ علم اصول فقہ والے مناقضہ کہتے ہیں وہ علم مناظرہ والوں کا مناقضہ نہیں ہے بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں علم مناظرہ والے نقض کہتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی جیسے کہ امام شافی رحم اللہ کا قول ہے وضور طیموں کے بارے میں وہ فرماتے ہیں انہما طہارتانی کہ یہ دونوں طہارتیں ہیں فقیف استرقا فن نیتی تو یہ دونوں جدہ کیسے ہوں گی نیت کے اندر اے لا افترقان فن نیتی یعنی دونوں نیت میں جدہ نہیں ہوں گی تیمم کے اندر تو دل اجماع نیت و فرض ہے بھئی نیت کریں گے تو تیمم ہوگا نیت نہیں کریں گے تو تیمم نہیں تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں جیسے تیمم طہارت ہے اور اس کے لئے نیت فرض ہے تو اسی طرح وضو بھی تہارت ہے لہذا اس کے اندر بھی نیت فرض ہوگی بھئی تو وہ اس کے اندر بھی نیت کو فرض قرار دیتے ہیں تو علت ہوئے تہارت تہارت ہونا یہ ہے علت اور حکم کیا ہے نیت کا فرض ہونا علت کیا ہوئے تہارت اور حکم کیا نیت کا فرض ہونا تو تیمم طہارت ہے اس کے اندر ہے اس کے اندر نیت فرض ہے یہ ہوا مقیس اور وضو ہوا مقیس تو وضو وہ بھی تہارت ہے علت آگئی جب علت آگئی تو حکم بھی آئے گا تہارت کا حکم کیا تھا نیت کا فرض ہونا تو وضو کے اندر بھی نیت فرض ہوگی بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ تعلیل کی امام شافی رحمہ اللہ نے کہ قول شافی رحمہ اللہ فی الوضوح یہ تیممی جیسے کہ امام شافی رحمہ اللہ کا قول ہے وضوح اور تیمم کے بارے میں کہ انہما تہارت آنے یہ دونوں تہارتیں ہیں فکی ففترقہ فی نیتی تو یہ کیسے جدہ ہوں گی نیت میں اے لا افترقان فی نیتی یعنی نیت میں یہ دونوں جدہ نہیں ایک میں نیت فرض ہے یعنی تیمم میں تو وضوح کے اندر بھی نیت فرض ہوگی فی دا کانتی نیت فرض انفی تیمم میں بالاتفاق فتکونو فی الوضوح اکدالک جب نیت فرض ہے تیمم میں بالاتفاق تو وضوح میں بھی اسی طرح ہوگا یعنی اس میں بھی نیت فرض ہوگی اب بہت کس کے چل رہی ہے مناقضے کی اور مناقضہ کس کو کہتے تھے مخالص کے علت کو توڑنا کہ دیکھو علت آپ نے علت کیا بیان کی طہارت اور حکم کیا بیان کیا نیت کا فرض آنا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے علت طہارت بیان کی تو جہاں یہ علت پائی جائے وہاں حکم بھی آنا چاہیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک جگہ پر آپ کے علت آ رہی ہے لیکن حکم نہیں آ رہا اور وہ کونسی جگہ کہتے ہیں مثل کپڑے اور بدن پر نجاست لگ جائے تو اس کو پانی سے دھویا جاتا ہے اب یہ پانی سے بدن کو دھونا یا پانی سے کپڑے کو دھونا یہ طہارت ہے بھئی دھوئیں گے تو کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا کپڑا اور بدن لیکن یہاں پر نیت ضروری نہیں ہے تو علت تو موجود ہے طہارت تو ہے لیکن حکام نہیں پایا جا رہا بات سمجھ میں آگئی بھئی فَإِنَّهُ يَنْتَقِزُ بِغَسْلِ صَوْبِ وَالْبَدَنِ پس یہ ان کی جو تعلیل ہے یہ ٹوٹ جائے گی غَسْلِ صَوْبِ وَالْبَدَنِ کپڑے اور بدن کے دھونے کس سے فَإِنَّهُ اَيْزَنْ تَحَارَةٌ لِسْسَلَاتِ پس یہ بھی تحارت ہے نماز کے لئے کپڑا اور بدن پاک ہوگا تو کیا ہو نماز اس کے ذریعے جائز ہو جائے گی فَإِنَّهُ اَنْتُ فَرَضَنْ نِيَتُ فِيهِ پس مناسب یہ ہوا کہ اس کے اندر بھی نیت فرض ہو فَلَا بُدَّحِينَ اِذِنْ اَنْ يُلْجِ الْخَسْمَ الٰ بَيَانِ الْفَرْقِ پس ضروری ہوا اس صورت میں کہ مجبور کر دیا جائے گا خسم کو یعنی فرق مخالف کو الٰ بیان الفرق بینہما ان دونوں میں فرق بیان کرنے کی طرف وَالْقَوْلِ بِالتَّاسِیرِ اور کس کی طرف مجبور کر دیا جائے گا قول بِالتَّاسِیرِ کی طرف محصر ہونے کے قول کی طرف بھئی کہ اعتبار کس کا ہے محصر ہونے کا ہے بھئی تو دیکھئے انہوں نے ایک علت بیان کی تھی ہم نے اس علت کو توڑ دیا کہ دیکھئے فلا جگہ پر علت پائی جا رہی ہے کپڑے اور بدن کو نجاست لگ جائے اور اس کو دھویا جائے تو طہارت آ رہی ہے علت موجود ہے لیکن نیت نیت فرض نہیں ہے یہاں پر بھئی تو اب وہ فرق بیان کریں گے فرق بیان کریں گے اور علت کا اثر بتلائیں گے کہ محصر ہے کس طرح محصر ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھئے کپڑے یا بدن پر جب نجاست لگ جائے تو اس کو جب پانی سے دھوئیں گے یہ طہارت حقیقی ہے یہ کیا چیز ہے طہارت حقیقی ہے حقیقتن نجاست لگی ہوئی ہے اور دھونے سے وہ جا رہی ہے بھئی تو یہ حقیقتن کیا ہے طہارت یہ حقیقتن طہارت ہے اور یہ حقیقتن ازالہ ہے نجس کا بھئی ایک نجاست کیا کی جا رہی ہے دور کی جا رہی ہے حقیقتن جبکہ وضو کے اندر جو ہم آزا کو دھوتے ہیں چہرے کو دھو رہے ہیں ہاتھوں کو دھو رہے ہیں سر کا مسا کر رہے ہیں پاؤں کو دھو رہے ہیں وہاں پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہے وہاں تو کوئی ظاہری نجاست نہیں لگی بھئی تو یہ کپڑے اور بدن وغیرہ کا دھونا یہ طہارت حقیقی ہے اور جو وضو کے اندر ہم آزا کو دھوتے ہیں وہ طہارت حکمیہ ہے بھئی طہارت کیونکہ وہاں حقیقت میں تو کوئی نجاست نہیں لگی تو لہذا یہ جو طہارت حقیقی ہے اس میں تو ظاہر کے اندر پانی نجاست کو لے کر جا رہا ہے ختم کر رہا ہے لہذا یہاں کسی نیت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے دونوں میں فرق آ گیا بھئی اور جبکہ یہاں پر جو نجاست ہے وہ کونسی نجاست ہے وضو کے اندر جو جا رہی ہے وہ نجاست حکمیہ ہے تو یہ نجاست حکمیہ ہے اور اس کے لئے پھر کیا ضروری ہے باقاعدہ نیت ضروری ہے دونوں میں فرق ہے بھئی سورت سمجھ میں آ گئی بھئی کہتے ہیں بی انہ غفل صوبی طہارتن حقیقیتن و ازالتن ان نجاست ہے بھئی علف ہے ان نجاست سے پہلے علف نہیں ہونا چاہئے و ازالتن لنجاست حقیقین و ازالتن لنجاست حقیقین یہ حقیقی صفت ہے نجاست کی بھئی بی انہ غفل صوبی طہارتن حقیقیتن بائی طور کے کپڑے کا دھونا جو ہے وہ طہارت حقیقیتن و ازالتن لنجاست حقیقین اور یہ حقیقی نجاست کو ضائل کرنا ہے اس کو دور کرنا ہے وہ وہ معقول اور یہ ایک معقول بات ہے عقل میں یہ طہارت عقل میں آنے والی ہے عقل خود بتلا رہی ہے کہ اس وقت جب آپ نجاست حقیقی جب دور ہوگی تو کیا آ جائے گی پاکی آ جائے گی لہذا یہ نیت کی محتاج نہیں عقل خود بتلا رہی ہے بچ پانے ڈالو گے نجاست ختم ہو جائے گی جب نجاست ختم ہو جائے گی تو کیا آ جائے گی پاکی آ جائے گی تو یہ ہم نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ حقیقتاً نجاست بدن سے اور کپڑے سے دور ہو رہی ہے بخلاف الوضوح بخلاف وضوح کے فَإِنَّهُ تَحَارَةٌ لِنَّجَسِنْ حُکْمِينَ وہ پاکی ہے کس چیز کی نجاست حکمی کی وَهُوَ غَيْرُ مَعْقُولُنَ اور وہ عقل میں وَهُوَ غَيْرُ مَعْقُولُنَ وہ عقل میں آنے والی نہیں ہیں بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو وہاں ہم دیکھئے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں چہرے کو دھو رہے ہیں پاؤں کو دھو رہے ہیں بھئی یہاں تو کوئی نجاست تو نہیں لگی نجاست تو یہاں پر یہاں پر تو نہیں لگی ہوئی تو پھر تو یہ کہتے ہیں یہ نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل کی جا رہی ہے تو یہ طہارت ہوئی نجاست حکمیہ سے اور یہ عقل میں آنے والی نہیں بھئی عقل تو نجاست ظاہران کوئی نجاست لگی ہے جی ظاہران نجاست لگی ہوتی تو پانی ڈالتے غبہ جاتی چلی جاتی ہم کہتے پاکی آ گئی لیکن یہاں پر تو کوئی نجاست ہی نہیں لگی ہوئی پھر یہ کس طرح طہارت ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی یہ بات عقل میں نہیں آتی نجاست لگی نہیں ہے پھر یہ طہارت کس طرح ہے بھئی کونسی نجاست ہی یہاں پر تو یہ ایک عقل میں آنے والی بات نہیں ہے جب یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے تو اس کے لئے کیا چاہیے نیت چاہیے بھئی نجاست ہوتی پانی اس کو بہا کر لے جاتا تو پھر نیت کی بھی نہیں ضرورت اور یہاں تو کوئی نجاست ہے نہیں لہذا جب نجاست نہیں ہے تو پاکی کے لئے باقائدہ کیا کرنا پڑے گی نیت کرنا پڑے گی فَإِنَّهُ تَحَارَتٌ لِنَجَسِنْ حُکْمِينَ پس یہ جو ہے وضو جو ہے یہ تحارت ہے نجاست حکمی سے وَهُوَ غَيْرُ مَاقُولِنْ اور یہ عقل میں آنے والی نہیں ہے بھئی تو یہ فَيَحْتَاجُ إِلَنْ نِيَتِ پس یہ نیت کا مفتا جو ہے قَدْ تَيَمُمِ جیسے کہ تَيَمُمْ ہے تو دیکھئے انہوں نے دونوں میں فرق بیان کر دیا کہ ایک سہارت حقیقی ہے ایک سہارت حکمیہ ہے سہارت حقیقیہ کپڑے اور بدن میں تھی اس لئے وہاں نیت کی ضرورت نہیں پڑی اور یہاں پر تو سہارت ہے یعنی نجاست حکمیہ یہاں سے دور ہو رہی ہے تو یہاں پر نیت کرنا پڑے گی بھئی ہم نے حکم لگایا نجاست کا بھئی نجاست تو ظاہر میں نہیں لگی ہوئی اس کے لئے باقاعدہ ابنیت چاہیے بھئی تو انہوں نے کپڑے کے دھونے کو بھی تحارت قرار دیا وضو کو بھی تحارت قرار دیا لیکن کپڑے کا دھونہ تحارت ہے کس چیز سے نجاست حقیقیہ سے اور وضو یہ تحارت ہے کس چیز سے نجاست حکمیہ سے نجاست حکمیہ سے تو لہذا اس لئے یہ محتاج نیت ہوا بھئی محتاج نیت گویا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وضو ہے یہ عمر تعبدی ہے وضو کیا چیز ہے عمر تعبدی ہے جس کا ہمیں بطور عبادت کے حکم دیا گیا ہے اس کے علت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی نجاست تو کوئی بھی نہیں لگی ہوئی بدن پر لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پشاپ بغیرہ کر لو تو اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا ہمیں حکم دیا گیا اس کی حالانکہ ورنہ دھونا تو صرف اس مقام کو چاہیے جہاں سے پشاپ کیا یہ ہاتھوں کو کیوں دھو رہے ہیں یہ چہرے کو کیوں دھو رہے ہیں یہ پاؤں کو کیوں دھو رہے ہیں کہتے ہیں یہ عمر تعبدی ہے کوئی نجاست بدن پر نہیں لگی ہوئی بس اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں اس طرح کرنا پڑے گا تو یہ ہاں حکم دیا تو یہاں پر گویا نجاست کے حکمی آئی ہے حقیقتاً کوئی نجاست نہیں آئی بھئی تو اس کو انہوں نے وضو جو ہے اس کو طہارت قرار دیا لیکن یہ طہارت کس چیز سے ہے نجاست حکمیہ سے ہے بھئی ہم جواب میں کہیں گے کہ آپ نے کیسے کہا کہ وضو طہارت ہے نجاست حکمیہ سے اور یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے عقل میں تو تب آتی نا حقیقتاً کوئی نجاست لگی ہوتی اور آپ پانی ڈالتے اور وہ بہت کر ختم ہو جاتی پھر کہتے ہیں طہارت ہے تو نجاست ہے ہی نہیں پھر کہا جا رہا ہے کہ وضو کرو گے تو پاکی آئے گی بھئی تو یہ معلوم ہو یہ بات عقل سے پتا نہیں چل سکتی کہ یہاں نجاست آ چکی ہے بھئی ہم کہتے ہیں نہیں یہ عمر معقول ہے عقل میں آنے والی بات ہے وجہ اس کی یہ کہ جب پشاب کیا جائے یا اسی طرح فروج منی ہو تو سارا بدن ناپاک ہو جاتا ہے بھئی سارا بدن یہ نہیں کہ بدن کا کچھ حصہ تو ناپاک ہے باقی پاک ہے بھئی باقی پاک بلکہ جب بھی کیا کیا جائے گا پشاب کیا جائے یا فروج منی ہوگا تو سارا جسم ناپاک ہو جائے گا اور چنانچہ اسی وجہ سے فروج منی کے بعد غسل کا حکم دیا گیا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ طہارت میں تجزی کی جائے اور کچھ حصہ دھونا ضروری ہو اور کچھ حصہ دھونا ضروری نہیں بلکہ جب نجاست کا فروج ہوگا تو سارا بدن نجست ہو جائے گا بھئی اس کے اندر تجزی تقسیم نہیں ہو سکتی بھئی جب نجست ہوگا تو سارا بدن نجست ہوگا تھوڑے بدن یہاں یوں کہیں یہ نجاست بدن کے نجست ہونے میں تجزی نہیں کچھ بدن نجست ہو اور کچھ بدن نجست نہ ہو بلکہ جب بھی فروج نجاست فروج نجاست کی بات کر رہا ہوں ایک بدن پر ویسے کہیں سے کوئی نجاست لگ جائے خارج سے کہیں سے باہر سے کوئی نجاست چیز لگ گئی آپ کے بدن پر اس کی بات نہیں کر رہا اس صورت میں صرف بدن کا وہی حصہ نجست ہوگا بات کر رہے ہیں خروج نجاست جب بدن سے نجاست خارج ہوگی تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا تھوڑا وہ حصہ تو نجست ہوا باقی حصہ نجست نہیں اس کے اندر تجزی نہیں ہو سکتی کیا کہنا پڑے گا سارا بدن ہی اس وقت نجست ہو جائے گا سارا بدن نجست ہو جائے گا چنانچہ اسی وجہ سے خروج منی کے بعد پھر غسل کا حکم دیا گیا کیونکہ سارا بدن نجست ہو چکا ہے سارے بدن پر پانی بہاو غسل کرو اچھی طرح اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ بدن سے جب نجاست نکلے گی تو سارا بدن نجست ہو جائے گا تو پھر یہ وضو کے اندر صرف چارہ ازاق پر دھونے کا ہے اور مساء کا کیوں نجاست نکلیا بدن سے اور سارا بدن نجست ہو چکا جب سارا بدن نجست ہو چکا ہے تو کیا کرنا چاہیے سارے بدن کا دھونا واجب ہونا چاہیے تو جواب دے رہے ہیں کہ ہاں بات اسی طرح ہے اس وقت بھی سارا بدن نجست ہو چکا ہے لیکن اگر اس وقت بھی شریعت غسل کا حکم دے دے تو اس میں بڑا حرج لازم آئے گا اور دین میں تو کوئی حرج نہیں تنگی نہیں دین میں تو کوئی تنگی نہیں ہے اور اگر اس وقت غسل کا حکم دے دیا جائے تو بڑا حرج لوگ بڑی تنگی میں پڑ جائیں گے کیونکہ دن میں پانچ دفعہ دفعہ مرتبہ جتنی دفعہ پشاپ آئے گا اس کے بعد انسان کو کیا کرنا پڑے گا غسل کرنا پڑے گا تو پشاپ تو دن میں کئی مرتبہ آتا ہے جبکہ خروج منی وہ تو کوئی مشکل نہیں تھی حرج نہیں تھا لیکن اس کے اندر تو کیا ہے اگر غسل کا حکم دے دیا جائے سارے بدن کے دھونے کا حکم دے دیا جائے تو اس میں بڑا حرج لازم آئے گا لوگ بڑی تنگی اور تکلیف میں پڑ جائیں گے پھر بالخصوص اگر سردی کا زمانہ بھی ہو سمجھ میں آیا بھائی تو لوگ بڑی تکلیف اور تنگی میں پڑ جائیں گے اس لیے ہی ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ سارے بدن کو دھویا جائے لیکن شریعت نے اس حرج کی وجہ سے حکم دیا کہ صرف ان آزا کو دھولو جو پورے بدن کا احاطہ کر لیں بس یوں سمجھو پھر تم نے سارے بدن ہی کو دھولیا ہے صرف ان آزا کو دھولو جو کیا کر لیں پورے بدن کو گھیر لیں بس پھر یوں سمجھو سارے بدن ہی کو دھولیا ہے چنانچہ لمبائی میں اوپر کی جانب سر کے مسا اور چہرے کے دھونے کا حکم دیا اور نیچے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا یہ لمبائی میں آ گیا اور چوڑائی کے اندر دونوں طرف بازو ہیں تو دونوں بازوں کے دھونے کا حکم دے لیا گیا تو گویا بدن کے سارے چار طرف جو حدود تھی ان کے دھونے کا حکم دیا تو گویا سارا بدن ہی آپ نے دھولیا سورت سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کپڑے کا دھونا یہ کیا ہے یہ طہارت ہے کس سے نجاست حقیقیہ سے اور وضو یہ طہارت ہے کس سے نجاست حکمیہ سے ہم نے بتلا لیا کہ نہیں وضو جو ہے وہ نجاست حکمیہ سے طہارت نہیں بلکہ نجاست حقیقیہ سے کیا ہے طہارت ہے بھئی اقل میں آنے والی بات ہے یہ کہ جب بدن سے خروج نجاست ہوا ہے تو یہ کہا رہے کچھ بدن نجاست ہوا کیوں کچھ کیوں نجاست ہوا یوں کہنا پڑے گا کہ سارا بدن کیا ہو گیا نجاست ہو گیا ہے اور اب سارے بدن کا ہونا واجب ہیں ہاں پھر حرج کی وجہ سے پشاپ کے اندر جو کثیر الوقوع تھا اس کے اندر شریعت نے وضوحی کو کافی قرار دیا اور جو قلیل الوقوع تھا اس میں حکم کو اپنی اصل پر برقرار رکھا کہ کیا کرنا پڑے گا سارے بدن کو دھونا پڑے گا فَنَقُولُ فِي جَوَابِهِ تو ہم کہتے ہیں ان کے جواب میں کہ اِنَّ زَوَالَ تَحَارَتِ بَعْدَ خُرُوجِ النَّجَسِ اَمْرٌ مَاقُولٌ کہ تَحَارَت کا زائل ہو جانا نجاست کے خارج ہونے کے بعد اَمْرٌ مَاقُولٌ یہ ایک امر مَاقُول بھئی جب بھی خروج نجاست ہو کیا ہونے چاہیے تَحَارَت کو زائل ہونا چاہیے تَحَارَت ختم ہونے چاہیے یہ تو ایک امر مَاقُول ہے آپ اس کو امر غیر مَاقُول کیسے طرح قرار دے رہے ہیں لِعَنَا الْبَدَنَ قُلَّهُ يَتَنَجَسُ بِخُرُوجِ البَالِ وَالْمَنِ بِسَوَائِن اسی لی کیونکہ شعب کے نکلنے سے بھی پورا بدن نجس ہو جاتا ہے لیکن لَمَّا قَانَ الْمَنِ اَقَلَّ اِخْرَاجًا لیکن جب منی جو ہے وہ قلیل ہے باعتبار اخراج کے وَجَبَل غَسْلُ فِيهِ لِتَمَامِ الْبَدَنِ یہ غسل پڑھیں بھئی غسل نہیں غسل اس میں پھر وَجَبَلْ غسْلُ اس میں کیا واجب ہوگا غسل دھونا لِتَمَامِ الْبَدَنِ پورے بدن کو پورے بدن کو دھونا واجب ہوگا بلا حرج بغیر کسی حرج اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اقل ہے اخراج کے اعتبار سے اچھا اب یہاں میں نے غسل کیوں پڑھا یاد رکھ صاحب جوہر تُن نیرہ قرآن اشارہ انہوں نے ایک ذابطہ ذکر کیا تھا ابتدائی قدوری میں ذکر کرتے ہیں غسل کے مسئلے میں کہ یاد رکھئے کہ یہ جو کبھی آپ کہتے ہیں غسل الجمعہ کیا کہتے ہیں غسل الجمعہ کبھی کہتے ہیں آپ غسل الجنابت غسل الجنابت کہتے ہیں یا نہیں کہتے جنابت کا غسل یا غسل الجمعہ جمعہ کا غسل اور کبھی آپ کہتے ہیں غسل المیت میت کا دھونا یا آپ کہتے ہیں غسل السیاب کپڑوں کا دھونا تو کہاں غسل پڑھیں گے کہاں غسل پڑھیں گے وہ ذابطہ بتلاتے ہیں کہ جہاں اس لفظ کی اضافت مغسول کی طرف ہو جائے تو غسل پڑھنا جیسے غسل المیت میت کیا ہے مغسول ہے نا اسے کی طرف اضافت ہوئی تو کیا پڑھیں گے غسل یا غسل السیاب سیاب مغسول ہیں تو اس کی طرف اضافت ہوئی تو غسل پڑھیں گے تو مغسول کی طرف جب اضافت ہو تو غسل پڑھیں گے غیر کی طرف جب نسبت دیکھو جمعہ مغصول تو نہیں غسل الجنابت جنابت مغصول تو نہیں مغصول تو بدن ہے آپ کا تو وہاں پھر غسل پڑھیں گے ضابطہ کیا ہوا مغصول کی طرف اضافت ہو تو غسل پڑھیں گے غیر مغصول کی طرف اضافت ہو تو غسل پڑھیں گے یہاں پر دیکھئے بھائی یہاں پر کیا ہے وَجَبَلْغَسْلُ فِيهِ لِتَمَامِ الْبَدَنِ غسل کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے لِتَمَامِ الْبَدَنِ کس کی طرف دھونا کس کو دھونا تمام بدن کو سمجھ میں آیا تو یہ لِتَمَامِ الْبَدَنِ کا ساتھ لفظ آ رہا ہے اس کی طرف نسبت ہے دھونے کی تو اس لئے غسل پڑھیں گے تو کہتے ہیں وَجَبَلْغَسْلُ فِيهِ لِتَمَامِ الْبَدَنِ بِلَا حَارِجِن تو اس کی اندر تمام بدن کا دھونا جو ہے وہ واجب ہوا بغیر کسی حَارِجِ کے بِخِلَافِ الْبَوْلِ بَخِلَافِ شَابْكَ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ اَكْثَرَ خُرُوجَن کیونکہ وہ جب زیادہ ہے بیعتبار خروج کے وَفِي غَسْلِ كُلِّ الْبَدَنِ بِكُلِّ مَرَّةٍ حَارَجٌ عَازِيمٌ اور سارے بدن کے دھونے میں ہر مرتبہ میں حَارَجٌ عَازِيمٌ عَازیم حَارَج ہے لَا جَرَمَ يُقْتَصَرُ عَلَى الْعَذَاءِ الْعَرْبَعَاتِ لَا جَرَمَ يَقِينًا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لَا جَرَمَ يُقْتَصَرُ عَلَى الْعَذَاءِ الْعَرْبَعَاتِ تو یقینی طور پر اکتفاق کیا جائے گا چار آزا پر اللہ تی ہی اصول البدنی وہ چار آزا جو بدن کے اصول ہیں اصل ہیں پھر حدود کس چیز میں بدن کی حدود بیان کرنے میں یہ اصل ہیں لمبائی کے رخ اور چوڑائی کے رخ انہی کے ذریعے بدن کے حدود بیان ہوں گی بھئی وَوْقُعِ الْعَذَاءِ مِنْهُ آسان جمع ہے اسم ان کی گناہ کو کہتے ہیں اور گناہوں کے اس سے گناہوں کے اس سے ہونے میں بھئی بدن سے گناہوں کے ہونے میں یہ اصل ہیں انہی کے ذریعے گناہ ہوتے ہیں گناہ کرنے جا رہے ہیں پاؤں کے ذریعے چل کے جائیں گے گناہ کے بارے میں سوچا سر سے دماغ سے سوچا بھئی اور اسی طرح گناہ کیا ہاتھوں سے کیا بھئی تو یہ گناہوں کے کرنے میں بھی یہ اصول ہیں اور بدن کے حدود میں بھی یہ اصول ہیں اس لیے ان چار کے دھونے کا حکم دیا دفعن لیل حرج کس لیے تو یہ چار پر اقتفاق کیا جائے گا دفعن لیل حرج حرج کو دور کرنے کے لیے تنگی کو دور کرنے کے لیے پس اقتفاق کرنا چار آزا پر یہ ایک غیر معقول عمر ہے یہ عقل میں آنے والا نہیں عقل تو کیا چاہتی تھی کہ سارے بدن کو دھونا چاہیے لیکن چار پر اقتفاق کیوں کیا گیا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی اس کو ہم نے کیا کیا بیان کر دیا بھئی وَأَمَّا نَجَاسَتُ الْبَدْنِ وَإِزَالَةُ الْمَا إِلَهَا اور باقی بدن کا نجس ہونا اور پانی کا اس نجاست کو زائل کر دینا ختم کر دینا فَأَمْرٌ مَا قُولٌ یہ تو ایک عمرے مَا قُول ہے فَلَا اِحْتَاجُ الْنِّيَتِ لہٰذا یہ نیت کا محتاج نہیں بِخِلافِ تُرَابِ بِخِلافَ مَتِّي كَيْلِي اَنَّهُ مُلَوْوِسٌ فِي نَفْسِهِ اس لیے کیونکہ مٹی وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے ملوث ہے متحر نہیں پانی تو اپنی ذات کے اعتبار سے متحر ہے پاک کر دینے والا ہے اور مٹی وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے متحر نہیں ہے ملوث ہے بھئی تلویس تلویس کہتے ہیں آلودہ کرنا تو یہ ملوث ہے مٹی آلودہ کرنے والی ہے گندہ کرنے والی ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو مٹی یہ ملوث ہے اپنی ذات کے اعتبار سے غیر و متحر ان متحر نہیں ہے بطبعی ہی اپنی طبیعت کے اعتبار سے فَلِذَاِ اَحْتَاجُ اِلَن نِيَتِ اس لیے یہ محتاج ہے کس چیز کے نیت کی سمجھ میں آئی بات تو تیمم میں نیت اس لیے ضروری ہے کیونکہ تیمم مٹی سے کیا جا رہا ہے اور مٹی تو اپنی ذات کے اعتبار سے متحر نہیں ہے وہ تو ملوث ہے لیکن شریعت نے کہا کہ یہ کیا ہے متحر ہے تو یہاں باقاعدہ کیا کرنا پڑے گی نیت کرنا پڑے گی بغیر نیت کے تیمم کریں گے تو تیمم نہیں ہوگا کیونکہ مٹی اپنی ذات کے اعتبار سے کسی چیز کو پاک کرنے والی نہیں ہے تو وہاں باقاعدہ نیت کی ضرورت ہوگی جبکہ وضو وضو کے اندر تو باقاعدہ خروج نجاست کی وجہ سے بدن نجس ہو چکا ہے اور پانی کیا کر رہا ہے اس نجاست کو ختم کر رہا ہے تو یہ تو ایک عقل میں آنے والی بات ہے پانی بہاتے جاؤ نیت کرو یا نہ کرو وہ نجاست کو بہا کر لے جائے گا تو لہٰذا وہاں پر کسی نیت وغیرہ کی ضرورت نہیں خلاصہ بحث یہ ہوا کہ بحث چل رہی ہے مناقضے کی مناقضہ کس کو کہتے تھے معلل کی دلیل کو توڑنا کس طرح یعنی یوں کہ اس کی علت کو توڑنا کہ آپ نے یہ علت بیان کی اور یہ حکم بیان کیا ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ ایک جگہ پر آپ کے علت پائی جا رہی ہے اور حکم نہیں پایا جا رہا چنانچہ امام شافر ہم نے طہارت کو علت بنایا اور نیت کے فرض ہونے کو حکم قرار دیا ہم نے کہا کہ ہم دکھاتے ہیں ایک جگہ پر آپ کی علت یعنی طہارت تو پائی جا رہی ہے لیکن نیت وہاں ضروری نہیں حکم نہیں آ رہا وہاں پر اور وہ جب کپڑے یا بدن پر نجاست لگ جائے تو اس بنجاست کو دوتے وقت آپ بھی تسلیم کرتے ہیں نیت کرنا ضروری نہیں ویسے دھولو یا خودی پانی اوپ اچھی طرح پڑ گیا نجاست بہت گئی چلی گئی تو کپڑا وہ بدن کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا تو دیکھئے یہاں پر طہارت ہے اور نیت نہیں ہے تو آپ کی علت صحیح نہیں تو پھر وہ مجبور ہوئے فرق بیان کرنے کی طرف ہوئی اور کیا فرق بیان کی ہے کہ دونوں میں فرق ہے کپڑے اور بدن پر جب نجاست لگی ہے تو وہ نجاست حقیقیہ ہے اور پانی ڈالنے سے وہ بہ جائے گی تو یہاں کسی نیت وغیرہ کی ضرورت نہیں جبکہ وضو کے اندر جو ہم آزا کو دوتے ہیں یہاں تو کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے تو یہ ان پر نجاست نہیں لگی اور پھر بھی حکم دیا گیا ان کے دونے کا تو یہ طہارت ہے لیکن کس اعتبار سے طہارت ہے یہ بات عقل میں نہیں آتی کیونکہ نجاست تو کوئی لگی نہیں ہوئی تو ہم نے پھر جواب دیا کہ نہیں یہ تو عمر معقول ہے جب بدن سے نجاست نکلے گی تو یہ کہنا پڑ یہ سارا بدن کیا ہو جاتا ہے نجست یہ کہا جائے کچھ بدن نجست ہوا اور کچھ نہیں ہوا یہ تو یہاں تجزی نہیں ہو سکتی تقسیم نہیں ہو سکتی کہ یہ کہا جائے کچھ بدن نجست ہوا ہے اور کچھ بدن نجست بلکہ کیا کہنا پڑے گا سارا بدن ہی اس وقت نجست ہو جاتا ہے جب سارا بدن نجست ہے تو اب پانی کے ذریعے وہ نجاست دور ہوگی یا نہیں ہوگی بھئی پانی ڈالیں گے تو وہ نجاست چلی جائے گی تو یہ تو ایک عمر معقول ہے آپ کس طرح اس کو غیر معقول کہہ رہے ہیں ہاں یہ ایک غیر معقول بات آ رہی تھی کہ پھر تو سارے بدن کا دونہ ضروری ہونا چاہیے تھا صرف چار آزا کا حکم کیوں دیا گیا تو جواب اس کا ہم نے ذکر کر دیا کہ اس میں حرج تھا لہٰذا دفعہ حرج کے لیے شریعت نے کہا کہ بدن کے جو اصل آزا ہیں جن سے حدود متعین ہوتی ہیں بدن کی اور جن کے ذریعے گناہ کیے جاتے ہیں ان کو دھولو بھئی جبکہ تیمم تیمم کے اندر تو مٹی اپنی ذات کہتے ہیں باتے متاہر ہے ہی نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک عمر معقول ہے ہی نہیں جب عمر معقول نہیں ہے وہ کس طرح تاہر بن رہی ہے کس طرح متاہر بن رہی ہے تو وہ بات چونکہ عقل میں نہیں آنے والی اس لئے وہاں پر باقاعدہ نیت ضروری ہے اور جو پانی جو ہے وضو وغیرہ کے اندر باقاعدہ نجاست کو بہا کر لے کر جا رہا ہے لہذا وہاں کسی نیت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی یعنی نیت فرض نہیں ہے وہاں پر بھئی فرض نہیں ہے نیت فرض نہیں وَأَمَّا الْمُؤَثِرَةُ فَلَيْسَ لِسَّائِلِ فِيهَا بَعْدَ الْمُمَانِعَةِ اِلَّا الْمُعَارَضَةُ یہ تو بیان ختم ہوا بھئی علتِ تردیہ کا اس پر چار قسم کے اعتراضات ہو سکتے تھے قول بھی موجب العلت ممانعات فسادِ وضع اور مناقضہ اب بیان کرنے لگے ہیں علتِ مُؤثِرَةَ کا کہ علتِ مُؤثِرَةَ کس کو کہتے تھے جس کا مؤثِر ہونا کتاب اللہ سے حدیث سے یا اجماع سے ثابت ہو چکا ہو اب اس پر کون سے اعتراضات ہو سکتے ہیں تو آپ کو بتلائیں گے یہ کہ یہاں پر فسادِ وضع کا بھی اعتراض نہیں ہو سکتا اور مناقضے کا بھی اعتراض نہیں ہو سکتا ہاں ممانعہ ہے وہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے اسی طرح قول بھی موجب العلت والا اعتراض بھی ہو سکتا ہے اور ایک اور اعتراض جو آگے بتلائیں گے معارضہ وہ بھی ہو سکتا ہے توجہ ہے سبق کی طرح علتِ مؤثرہ پر مناقضے والا اعتراض بھی نہیں ہو سکتا اور فسادِ وضع والا اعتراض بھی نہیں ہو سکتا بھئی کیوں کیوں نہیں ہو سکتے یہ دوئر اعتراضات علتِ مؤثرہ پر کہتے ہیں بھئی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فسادِ وضع تھا ہم اس میں علت کو توڑتے تھے اعتراض کس پر ہوتا تھا علت پر کہ اس کو علت آپ کیسے قرار دے رہے ہیں یہ علت ہی نہیں ہے مناقضہ میں بھی کس کو توڑتے تھے علت کو توڑتے تھے کہ دیکھو فلان جگہ علت آرہی ہے لیکن حکم نہیں آرہا حالانکہ کیا آنا چاہیے ساتھ حکم بھی آنا چاہیے تو فسادِ وضع اور مناقضہ میں علت کو توڑا جاتا ہے اور علتِ تربیہ کو توڑا جا سکتا ہے علتِ مؤثرہ کو نہیں توڑا جا سکتا ہے اس لی کیونکہ علتِ مؤثرہ کون سے علت ہے جو کس کے لئے ثابت ہے کتاب اللہ سے یا سنت سے یا اجماع سے تو جو چیز کتاب اللہ سے یا سنت سے یا اجماع سے جس چیز کا علت ہونا ثابت ہو گیا اب اس کی علت کو نہیں توڑا جا سکتا کیونکہ وہاں علت کو توڑنا گیا کتاب اللہ کو توڑنا ہے یا سنت کو توڑنا ہے یا اجماع کو تو یہاں پر علت کو فاسد نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ علت کو فاسد قرار دینے کی صورت میں کس کو فاسد قرار دینا لازم آئے گا کتاب اللہ یا سنت یا اجماق اور حالانکہ ان کو تو فاسد نہیں قرار دیا جا سکتا بھئی وہ تو قطعی دلیلیں ہیں بات سمجھ میں آگئی اس لئے یہاں پر نہ مناقضے والا اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ نہ فساد وضع والا بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّلْ مُؤَثِرَةُ اور باقی علتِ مُؤَثِرَةُ فَلَيْسَ لِسَائِلِ فِيهَا سائل میں نے بتایا تھا کس کو کہتے ہیں معترض اعتراض کرنے والا اور مقابل کون ہوتا ہے معلل تعلیل کرنے والا یا مُؤَثِرَةُ باقی کے تعلیلتِ مُؤثِرَةِ فَلَيْسَ لِسَائِلِ فِيهَا بَعْدَ الْمُمَانَعَةِ اِلَّا الْمُؤَارَزَةُ تو نہیں ہے سائل کے لئے اس میں ممانعات کے بعد مَاِلَّا الْمُؤَارَزَةُ مَگَرْ مُؤَارَزَةُ یعنی ممانعات کے بعد معارزہ ہی کر سکتا ہے اس کے اندر اعتراض کرنے والا یعنی ممانعات والا اعتراض کر سکتا ہے اور اس کے بعد معارزہ والا اعتراض کر سکتا ہے باقی فسادِ وضع اور مناغذے والا نہیں کر سکتا دیکھئے نہیں ہے اس میں سائل کے لئے اعتراض کرنے والے کے لئے کس میں؟ عِلَّتِ مُؤَثِرَةَ میں بَعْدَ الْمُمَانَعَةِ کس کے بعد؟ ممانعات کے بعد ممانعات کے بعد کون کو نہ اسے ترتیب کیا تھی سب سے پہلے کون ذکر تھا؟ قَالْ بِمُجَبِ الْعِلَّ اس کے بعد کس کا ذکر تھا؟ ممانعات کا اس کے بعد کس کا ذکر؟ فسادِ وضع اس کے بعد کس کا ذکر؟ مناقضے کا تو ممانعات کے بعد کون کون ذکر ہوئے؟ فسادِ وضع اور مناغذہ تو کہہ رہے ہیں ممانعات کے بعد سائل کے لئے ممکن نہیں ہے کوئی اعتراض کرنا یعنی ممانعات کے بعد کون کون سے فسادِ وضع اور مناغذہ وہ ممکن نہیں ہے اس کے لئے اِلَّا الْمُعَالِزَةُ سوائے مُعَالِزَةُ معلومہ ممانعہ ممکن ہے اس کے بعد والے ممکن نہیں اور ممانعات کے بعد والے ممکن نہیں معلومہ ممانعات سے پہلے والے یعنی قَالْ بِمُجَبِ ممکن ہے وہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے یہی بات بیان کریں فیہی اشارت جو ماتن نے کہا نا بَعْدَ الْمُمَانَعَتِ اس میں اشارہ ہے اِلَا اَنَّهُ تَجْرِی فِيهَا الْمُمَانَعَتُ وَمَا قَبْلَهَا کہ اس میں ممانعات بھی جاری ہوگا وَمَا قَبْلَهَا اور جو اس سے پہلے ہے اَعْنِ الْقَالَ بِمُجَبِ الْعِلَّةِ یعنی قَالْ بِمُجَبِ الْعِلَّةِ وَلَا يَجْرِی فِيهَا مَا بَعْدَهَا اور اس میں اس کا ماباد جاری نہیں ہوتے یعنی فساد وضع اور مناقضہ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَ مِنُ الْمُنَاقَضَةَ کیونکہ یہ علت مؤثرا جو ہے یہ احتمال نہیں رکھتی مناقضے کا وَفَسَادَ الْوَضْعِ اور کس کا احتمال نہیں رکھتی فساد وضع کا بعدما ظاہر اثر اُحا بالکتاب والسنت والعجمائی بعد اس کے جب ظاہر ہو چکا اس علت کا اثر کتاب اللہ سنت اور اجمع جب علت مؤثرا جو ہے اس کا اثر کتاب اللہ سنت اور اجمع کے لئے ظاہر ہو چکا ہے تو اب مناقضے اور فساد وضع کے لئے اس علت کو نہیں فاطد قرار دیا جا سکتا سمجھ میں آیا یہ علت کیا ہے بھئے اس کا اثر کتاب اللہ نے بتلایا ہے یا حدیث نے بتلایا ہے یا کس سے ثابت ہے اجمع سے تو مؤثر ہونا تو اس کا قطعی ہے لہٰذا اس علت پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا لئنہا اولا اس سلاست لا تحتمل المناقضت و فساد الوضع اس لئے کیونکہ یہ تین جو ہیں یعنی کتاب سنت اور اجمع یہ مناقضے اور فساد وضع کا احتمال نہیں رکھتے فقضت تاثیر اس ثابت بھی ہا تو اسی طرح وہ تاثیر جو ان کے اذریت ثابت ہے وہ بھی مناقضے اور فساد وضع کا احتمال نہیں رکھتے اما مثال ما ظہر اثر ہو بالکتاب باقی مثال اس علت کی جس کا اثر ظاہر ہو کتاب اللہ کے اذری ماں کھلنا وہ ہے جو ہم نے کہی فی الخارج من غیر سبیلین وہ جو نکلے غیر سبیلین سے بھئی وہ نجاست جو نکلے بدن سے دو پشا پکانے کے راستوں کے علاوہ سے یعنی بدن سے خون نکل آیا یا کسی زخم سے پیپ نکل آئی بھئی تو یہ نجاست ہے اور نکلی ہے کس سے غیر سبیلین سے ہم کہیں گے یہ نجاست ہے یوں کہیں آثان لفظوں میں کہ یہاں خروج نجاست ہوا کیا ہوا خروج نجاست اور خروج نجاست اس کی وجہ سے اب وضو ٹوٹ گیا اب کیا کرنا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا یہ حدث ہے تو ہم نے خروج نجاست کو علت قرار دیا کس کے لئے وضو کے توڑنے کے لئے یعنی حدث کے لئے ہم نے اس کو کیا قرار دیا علت علت کیا ہے خروج نجاست علت کیا ہے اور حکم کیا ہے وضو کا ٹوٹنا یعنی حدث وضو کا ٹوٹنا یعنی حدث تو بچو ہے سبق کی طرف علت کیا خروج نجاست اور حکم کیا وضو کا ٹوٹنا وہ کہیں بھئی آپ بتلائیے یہ علت اس کا کہیں اور اثر ظاہر ہوا ہے ہم کہیں گے ہاں کتاب اللہ سے اس کا موثر ہونا ثابت ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے آگے پھر کیا ہے طہارت کا حکم دیا گیا ہے اس سے آگے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی معلوم ہوا قضاء حاجت سے آنے سے کیا ہوا قضاء حاجت سے آیا ہے وضو ٹوٹ چکا ہے اور قضاء حاجت میں کیا تھا خروج نجاست تھا معلوم ہوا خروج نجاست سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہاں وہ خروج نجاست تھا من احد السبیلین اور یہاں جو خروج نجاست ہے کیا ہے غیر سبیلین میں لیکن بہرحال اس علت کا اثر ظاہر ہو چکا یعنی وضو کے توڑنے میں اس کا اثر ظاہر ہو چکا تو جیسے ہم کہتے ہیں جیسے وہاں پر اس کی وجہ سے اس خروج نجاست کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا تھا اسی طرح اگر غیر سبیلین سے بھی نکلے گی تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا تو دیکھو معصر ہونا کہاں سے پتا چلا اس کا خروج نجاست ناقض لیل وضو ہے کس سے پتا چلا کتاب اللہ سے تو کتاب اللہ سے اس علت کا اثر ظاہر ہو چکا ہے تو کہتے ہیں اما مثال ما ظہر آثر ہو بالکتاب ما قلنا مثال اس علت کی جس کا اثر ظاہر ہوا وہ کتاب اللہ کے ذریعے وہ ہے جو ہم نے کہا فیل خارج من غیر سبیلین وہ جو نکلے کس سے غیر سبیلین سے ایک انہو نجسن خارجن یہ کیا ہے نجس ہے خارج ہے یعنی نکلی ہے نجاست جو نکلنے والی ہے فقان حدثن تو یہ کیا ہوگی حدث یعنی ناقض لیل وضو ہوگی فین طولی بنا بیان الاثری پس اگر ہم سے مطالبہ کیا گیا اس کے اثر کو بیان کرنے کا کہ کہاں یہ معصر ہے ہمیں دکھاؤ ہم کہیں گے کہ اس کی تاثیر ظاہر ہو چکی ہے ایک مرتبہ سبیلین کے اندر بِقَوْلِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے اَوْ جَا آَحْدُكُمْ مِنَ الْغَائِتِ یا آئے تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے وَمِثَالُ مَا ظَهَرَا اَصْرُهُ بِسْسُنَّتِ اور مِثَالُ اس علت کی جس کا اثر ظاہر ہوا سنت کے ذریعے مَا قُلْنَا وہ جو ہم نے کہا فِي سُورِ سَوَاقِنِ الْبُیُوتِ گھروں میں رہنے والی چیزوں کے جھوٹے میں سَوَاقِنِ الْبُیُوتِ گھروں میں رہنے والی چیزیں یا چوہے وغیرہ ان کا جھوٹا ہم نے کہا یہ پاک ہے کیا ہے پاک ہے تو ان کے بارے میں ان کا جو جھوٹا ہے گھروں میں رہنے والی چیزوں کا جو جھوٹا ہے اس کے بارے میں وہ جو ہم نے کہا کہ انہو لئے سب ان نجس ان کی یہ نجس نہیں ہے قیاساً على سور الحررت قیاس کرتے ہوئے کس پر بلی کے جھوٹے پر بعلت تواف کسا علت کی وجہ تھے علت تواف کیونکہ بلی کے جھوٹے کو شریعت نے پاک قرار دیا اور علت کیا بیان کی گئی تواف کیا علت بیان کی گئی کہ بلی بار بار آنے جانے والی ہے اگر اس کے جھوٹے کو نجس قرار دیا جاتا تو کیا لازم آتا حرج تو تواف کو علت بنایا گیا اور یہی تواف والی علت جو ہے سواقن البیوت کے اندر چوہے وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے اس کو جتنا بھی روک لیں اس نے آنا ہے تو آئے گا بھئی بار بار آئے گا تو لہٰذا یہ علت تواف اس کے اندر بھی پائی گئی تو اس وجہ سے اس کے جھوٹے کو بھی تو دیکھئے ہم نے مثلاً چوہے کے جھوٹے کو پاک قرار دیا علت کیا بیان کی تواف اور یہ تواف اس علت کی تاثیر پہلے ظاہر ہو چکی ہے یعنی حدیث کے ذریعے حدیث کے ذریعے اس تاثیر ظاہر ہو چکی ہے حدیث میں اس کو موثر قرار دیا گیا حدیث میں کیا آیا تھا انہا من التوافین علیکم والتوافات بھئی تو ہم نے اس کے بارے میں کہا یہ نجس نہیں ہے قیاساً على سور الحرت قیاس کرتے ہوئے سور بلی کے جھوٹے پر بعلت تواف علت تواف کی وجہ سے فینطولی بنا بھی بیانی تاثیری ہی اگر ہم سے مطالبہ کیا جائے اس کی تاثیر کے بیان کا قلنا ثبتہ تاثیر ہو تو ہم کہیں گے اس کی تاثیر ثابت ہو چکی ہے بقولی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی اس قول سے انہا من التوافین علیکم التوافات کہ یہ تم پر چکر لگانے والے اور چکر لگانے والیوں میں سے ہے وَمِثَالُ مَا ظَهَرَ اَثَرُهُ بِالْعِجْمَعِ اور مثال اس کی جس کا اثر ظاہر ہوا ہو کس سے؟ اجماع سے وہ علت جس کا اثر یعنی جس کی تاثیر ظاہر ہو اجماع سے مَا قُلْنَا وہ جو ہم نے کہا وَيَنَّهُ لَا تُقْتَوْ يَدُسْتَارِ قِفِلْ مَرَةِ سَالِسَا کہ نہیں کٹا جائے گا چور کے ہاتھ کو تیسری مرتبہ میں بھئی آگر اکھئے کوئی شخص چوری کر لے اور ثابت ہو جائے تو اس کے دائیں ہاتھ کو کٹا جاتا ہے اولا پھر بھی بازنایا پھر چوری کی پھر ثابت ہو گئی تو اس کے بائیں پاؤں کو کٹیں گے کس کو کٹیں گے؟ بائیں پاؤں کو اور پھر اس کے بعد اگر پھر تیسری مرتبہ پھر اس نے چوری کی تو امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں اگر دوسرے ہاتھ کو بھی اب کٹا جائے گا ہم کہتے ہیں نہیں اب تیسری مرتبہ میں بائیں ہاتھ کو نہیں کٹا جائے گا بلکہ اب اس کو جیل میں ڈالیں گے جب تک توبہ نہ کر لے اس لئے کیونکہ اگر بائیں ہاتھ کو بھی کٹ دیا جائے تو جن سے نفع ہی طلب ہو جائے گا اب یہ کسی چیز کو پکڑ ہی نہیں سکتا جن سے نفع ہی ختم ہوا دونوں ہاتھ نہیں رہیں گے نا تو جن سے نفع ہی ختم ہو جائے گا جن سے نفع ہی طلب ہو جائے گا حالانکہ یہ جو حد ہے یہ اس کو یہ مشروع ہوئی ہے زاجر ہو کر نہ کہ مطلب ہو کر یہ زاجر ہے ڈانٹ کے طور پر ہے تاکہ انسان اس کام سے رک جائے یہ بھی رک جائے اور اس کو دیکھ کر دوسرے بھی رک جائیں تو یہ حد جو واجب ہوئی ہے یہ جو مشروع ہوئی ہے یہ بطور زاجر کے ہوئی ہے لیکن اگر آپ دوسرا ہاتھ بھی کٹ دیں گے تو یہ تو زاجر نہ رہی بلکہ کیا بن گئی مطلب بن گئی طلب کرنے والی بن گئی تو یہ زاجر بن کر مشروع ہوئی ہے مطلب بن کر مشروع نہیں ہوئی لیکن اگر ہم سے مطالبہ کیا جائے جن سے نفع کا فوت کر دینا ہے قلنا تو ہم کہیں گے اِنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ شُرِعَ زَاجِرًا لَا مُطْلِفًا بِلْعِجْمَعِ کہ یہ جو حد سرقہ ہے یہ مشروع ہوئی ہے زاجر ہو کر نہ کہ مطلب ہو کر بِلْعِجْمَعِ بِلْعِجْمَعِ یہ جو حد سرقہ ہے یہ مطلب ہو کر مشروع نہیں بلکہ اس کا مقصد کیا ہے زاجر ہے زجر کے لئے ہے ڈانٹ کے لئے ہے بھئی وَفِي تَفْوِيطِ جِنْسِ الْمَنْفِعَةِ اِطَلَافٌ اور جن سے نفع کو فوت کر دینے کی صورت میں تو اطلاف ہے تو یہ مطلب بن جائے گی ثُمْ مَئِنَّ فَسَادَ الْوَضْحِلَا يَتَّجْهُ عَلَى الْعِلَّةِ الْمُؤَثِرَةِ اَصْلَحِ بے انہوں نے پیچھے بیان کیا عِلَّتِ مُؤَثِرَةِ پر مناقضے کا اور فسادِ وضع کا اعتراض نہیں ہو سکتا عِلَّتِ کیونکہ مناقضے اور فسادِ وضع میں کیا کیا جاتا تھا عِلَّت کو توڑا جاتا تھا حالانکہ عِلَّتِ مُؤثِرَةِ کی تحصیل تو کس سے ثابت ہے کتاب اللہ سے سنت سے اور اجماع سے تو یہاں اگر عِلَّت کو توڑیں گے تو قرآن سنت یا اجماع کو توڑنا لازم آئے گا حالانکہ ان کو توڑا نہیں جا سکتا وہ تو قطعی دلیلیں ہیں بھئی تو معلوم ہوا کہ فسادِ وضع اور مناقضہ یہ عِلَّتِ مُؤثِرَةِ پر ان کا اعتراض واقع نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں آگے بتائیں گے فسادِ وضع تو کسی صورت میں نہیں ہوتا مناقضہ حقیقتاً تو متوجہ نہیں ہوتا یہ اعتراض تو عِلَّتِ مُؤثِرَةِ پر نہیں ہوتا لیکن بات صورتاً مناقضے والی صورت بن جاتی ہے بھئی صورتاً بھئی تو صورتاً مناقضہ متوجہ ہو سکتا ہے حقیقتاً متوجہ نہیں ہو سکتا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ثُمَّ اِنَّ فَسَادَ الْوَضْعِ لَا يَتَّجِهُ عَلَى الْعِلَّةِ مُؤثِرَةِ اَفْلَا پھر یہ جو فسادِ وضع ہے یہ متوجہ نہیں ہوتا علتِ مُؤثِرَةِ پر بلکل بھی وَأَمَّ الْمُنَاقَضَةُ فَإِنَّهَا تَتَّجِهُ عَلَيْهِ صورتاً اور باقی مناقضہ جو ہے یہ متوجہ ہوتا ہے صورتاً متوجہ ہوتا ہے وَأِلَّمْ تَتَّجِهَ عَلَيْهِ حَقِيقَةً اگرچہ حقیقتاً متوجہ نہیں ہو سکتا حقیقتاً تو متوجہ ہوئے نہیں سکتا کیونکہ علت کی تاثیر تو کس کے لئے ثابت ہے کتاب اللہ سنت اور اجماع ہاں صورتاً بعض اوقات متوجہ ہوتا ہے وَأِلَيْهِ اَشَارَةِ بِقَوْلِهِ اور اسی کی طرف اشارہ کیا مُسَنِف نے اپنی اس قول کے لئے لیکن جب تو تصور کیا جائے کس کا؟ مناقضہ جب متصور ہو جائے يَجِبُ دَفْعُهَا تو واجب ہے اس کو دفع کرنا بِتُرُقِنْ اَرْبَعَتِن کتنے طریقوں سے؟ چار طریقوں سے يَجِبُ اَيَسْبُتُ دَفْعُهَا اس کی دفع کا دفع چار اس کو چار طریقوں سے دفع کیا جا سکتا ہے یعنی چار طرح سے اس کو دفع کرنا ثابت ہے وَهِيَ دَفْعُ بِالْوَصْفِ سُمَّ بِالْوَصْفِ اور وہ چار طریقیں یہ ہیں الدفع بالوصفی کس کے در دفع کرنا؟ وصف کے در سُمَّ بِالْمَعْنَةِ ثَابِتِ بِالْوَصْفِ یہ دوسرا طریقہ ہے پھر اس معنی کے ذریعے جو ثابت ہو کس کے ذریعے؟ وصف کے ذریعے سُمَّ بِالْحُکْمِ یہ تیسا طریقہ ہے پھر کس کے ذریعے؟ حکم کے ذریعے سُمَّ بِالْغَرْضِ پھر کس کے ذریعے؟ غرض کے ذریعے علام آیاتی بنابر اس کے جو آ رہا ہے بھئی آگے سب کے تفصیل آ رہی ہے کہ یہ صورتاً مناقضہ جو متوجہ ہو کس پر علتِ موصرہ پر اس کی دفع کے چار طریقیں ہیں چار طرح اس کو دفع کیا جا سکتا ہے ایک تو کیا ہے؟ دفع بِالْغَصَف ایک دوسرا کیا ہے؟ وہ مانا جو ثابت بِالْغَصَف اس کے ذریعے دفع تیسرا کیا ہے؟ حکم کے ذریعے دفع چوتھا کس کے ذریعے دفع؟ غرض کے ذریعے دفع سب کی تفصیل آگے آ رہی ہے وَلَيْسَ مَانَهُ أَنَّهُ يَجِبُ الدَفْ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ مطن میں انہوں نے کہا کہ صورتاً مناقضہ اگر متوجہ ہو جائے کس پر؟ عِلَّتِ مُعَصِّرَةً پر تو انہوں نے کہا اس کی دفع کے چار طریقے ہیں کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا ہر جگہ پر یہ چاروں طریقے آئیں گے بلکہ کل یہ چار ہیں کہیں پر کوئی آئے گا کہیں پر کوئی طریقہ آئے گا بھئی اس کی دفع کا صورت سمجھ میں آگئے تو جہاں بھی صورتاً مناقضہ آئے عِلَّتِ مُعَصِّرَةً پر آپ کہیں چاروں طریقوں سے اس کو دفع کرنا ضروری ہے نہیں نہیں چاروں سے نہیں کسی میں ایک طریقے سے دفع ہو سکے گا کسی میں دو سے ہو سکے گا کسی میں تین سے تو بارا کل طریقے چار ہیں جن میں سے کوئی کہاں پر آئے گا کوئی کہیں پر بھئی وَلَيْسَ مَعَنَا هُوَرْ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انہو یجبو تفو کل نقض انبی ترقین اربعاتین کے واجب ہے ہر نقض کو دفع کرنا نقض وہی مناقضہ بھئی کہ واجب ہو ہر نقض کو دفع کرنا چار طریقوں سے بل یجبو تفو باز نقضی بھی باز ترقین بلکہ واجب کیا ہے یہ واجب موانے ثبتہ کیا یاد رکھنا بلکہ کیا ثابت ہے کہ باز نقض باز سے دفع ہوں گی اور باز باز طریقوں بل یجبو تفو باز نقضی بھی باز ترقین بلکہ ثابت ہے دفع کرنا باز نقضوں کو باز ترقین وَبَعَذُهَا بِبَعَذٍ آخَرَ مِنْهَا اور باز نقض کو باز دوسری کے دفع کرنا وَالْمَجْمُوعِ عَبْلُغُ أَرْبَعَةً مجموعة کہاں تک پہنچتا ہے چار تک پہنچتا ہے یعنی چار طریقے ہیں کل فَتَّعْلِلُ بِالْعِلَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ وَإِرَادُ النَّقْضِ سُورِيِّ عَلَيْهَا وَدَفْعُهُ كَمَا تَقُولُو بھئی مطن ہے فَتَّعْلِلُو یہ مطن ہے آگے پھر مطن ہے كَمَا تَقُولُو فَتَّعْلِلُو كَمَا تَقُولُو توجہ ہے سبق کی طرف بھئی دیکھئے فَتَّعْلِلُ یہ ہے مطن اور آگے كَمَا تَقُولُ تو یاد رکھئے شبہ پڑھتا تھا یہ جو ذکر کر رہے ہیں فَتَّعْلِلُ آگے تعلیل کی مثال ذکر کرنے لگیں کاف کی ذکر کیا جاتا ہے مثال ذکر کی جاتی ہے نا تو مطن پیچھے کیا تھا فَتَّعْلِلُ تعلیل جو ہے كَمَا تَقُولُ جیسے آپ کہیں وہ یاد کس کی مثال ذکر کر رہی ہے صرف تعلیل کی کس کی مثال یہ شبہ پڑھتا تھا شارع نے درمیان میں عبارت نکال کر بدلا دیا کہ نہیں یہاں ماتوف ماتوف جو ہیں محضوف ہیں یہ صرف تعلیل کی مثال نہیں بلکہ یہاں علتِ معصرہ اس مثال میں علتِ معصرہ کے ذریعے تعلیل بیان کرے گا ایک معلل پھر فریقِ مخالف اس پر نقضِ سوری کرے گا کیونکہ منعقضہ سوریہ کی بات کر رہی ہے نا حقیقتاً تو نہیں ہو سکتا پہلے معلل تعلیل کرے گا علتِ معصرہ بیان کرے گا پھر فریقِ مخالف سائل کیا کرے گا نقضِ سوری لے کر آئے گا اس بار پھر جو ہے اس نقضِ سوری کو دفع کیا جائے گا بھئی تو اس مثال میں تینوں چیزیں بیان ہوں گی یہ صرف تعلیل کی مثال نہیں بلکہ تعلیل کے ساتھ ساتھ نقضِ سوری کے لانے اور پھر اس کے دفع کی بھی مثال ہے سب اس میں آئیں گے تو کہتے ہیں فَتْ تعلیلُ بِلَعِلَّةِ الْمُعَسِرَةِ فَتْ تعلیل کرنا عِلَّةِ مُعَسِرَةِ کے ساتھ وَعِرَادُ النقضِ سوریہ یا علیہا اور اس پر نقضِ سوریہ کو لے کر آنا اور پھر اس کو دفع کرنا کما تقول جیسے کہ آپ کہیں فِالْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ سَبِعِ لَعِنِ کس چیز کے بارے میں وہ جو خارج من غیر سبی لین ہے وہ جو نجس چیز ہے اور نکلی ہے غیر سبی لین سے یعنی خونت وغیرہ کہیں اور بدن سے نکلا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں اِنَّهُ نَجِسُنْ خَارِجُنْ یہ ایک ناپاک ہے ناپاک چیز ہے خارجن اور نکلنے والی ہے یعنی بدن سے فَقَانَ حَدَسًا ناپاک چیز ہے نکلنے والی ہے بدن سے تو فَقَانَ حَدَسًا یہ کیا ہوگی حَدَس یعنی ناقض لِل وضو وضو اسے ٹوٹ جائے گا کیونکہ ناپاک خروجِ نجاست پایا گیا بھئی کل بولی جیسے کہ بشاب ہے دیکھو آپ نے تعلیل کی علت بیان کی کونسے حکم کے لئے وضو کے ٹوٹنے کے لئے کیا علت بیان کی بدن سے کوئی نجاست خارج ہو یعنی خروجِ نجاست ہو آپ نے علت بیان کی اور یہ کس قسم کے علت ہے علتِ مُوثِرہ ہے جس کی تاثیر کس سے ثابت ہو چکی ہے قرآن سے ثابت ہو چکی ہے تو دیکھو یہ تعلیل ہوئی علتِ مُوثِرہ سے اب اس پر نقضِ سوری وارد ہوگا فَيُورَدُ عَلَيْهِ پس وارد کیا جائے گا اعتراض کیا جائے گا اے علا حادت تعلیلی یعنی ضمیر کا مرجع بتلایا اس پر یعنی اس تعلیل پر بن نقضی کس کے ذریعے نقض کے ذریعے من جانبی شافی کس کی طرف سے امام شافی رحم اللہ کی طرف سے تو اس پر اعتراض کیا جائے گا مَا اِذَا لَمْ يَسِلْ جس وقت نبہے تو آپ نے کہا کہ جب بھی خروجِ نجاست بدن سے ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا اور آپ نے کس کو ذکر کیا علتِ مُؤثرہ کو اب اس پر وہ نقضِ سوری حقیقتِ مناقضہ تو نہیں لیکن سورتاً مناقضہ ہے وہ لے کر آتا ہے فریقِ مخالف اور کیا کہتا ہے کہ بھئی جب خون نہ بہے تو اس وقت آپ کیوں نہیں حکم لگاتے بھئی زخم پر بدن آپ کا خراش آگئی بھئی خون ظاہر ہوتا ہے یا نہیں اس پر خون ظاہر ہو جاتا ہے آپ دیکھئے کہتے ہیں دیکھو خروجِ نجاست ہے نجس چیز ہے اور خارجی بدن سے حکم کیا ہوتا وضو ٹوٹنا چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا سیدھے کو نقضِ سوری لے کر آیا اب ہم اس کے جواب دیں گے نقضِ سوری کے کتنے جواب دے سکتے ہیں چار ہیں اور چاروں ہر جگہ ہوں گے یا بعض جگہ بھاؤں گے بعض جگہ بھاؤں گے چنانچہ اس کے دو جواب دیں گے دو جواب پہلا جواب پہلا اوپر کیا ذکر کیا تھا اربعہ کے بعد دفعو بل وصف دفعو بل وصف تو اسی کو آگے تو بیان بھی کریں گے کہ ہم اس کو وصف کے ذریعے دفع کریں گے کس طرح وصف سے کیا مراد ہے علت بھئی جس کو ہم نے علت قرار دیا تھا انہوں نے کیا کہا دیکھو یہ خون بدن پر آیا خراش آئی خون نکل آیا تو خروج نجاست ہے لیکن آپ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا ہم کہتے ہیں ہم پہلا جواب دیتے ہیں انکار کرتے ہیں نہیں بھئی علت ہی نہیں ہے یہاں پر تو وضو کیوں ٹوٹے گا علت کیا تھی خروج نجاست یہ خروج نجاست ہے ہی ہم کہتے ہیں یہ ظہور نجاست ہے یہ کیا ہے خروج نجاست اور چیز ہے ظہور نجاست اور یہاں خروج ہے ہی نہیں یہ علت ہی نہیں ہے خروج ہوتا تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں وضو ٹوٹ گیا ہے تو یہاں تو خروج نجاست علت ہی نہیں پائی جاری جب علت نہیں ہے تو اعتراض کہتے ہیں وضو ٹوٹنے کا علت آئے گی تو حکم آئے گا علت نہیں تو حکم بھی نہیں تو یہاں خروج نجاست ہے علت نہیں تو وضو کا ٹوٹنا بھی نہیں ہے جواب سمجھ میں آ گیا پہلا تو اس پر اعتراض کیا جائے گا امام شافر احمد کی طرف سے ما اذا لم یسل کے جب وہ نہ بہے فَإِنَّهُ نَجَسُنْ خَارِجُنْ وَلَيْسَ بِحَدَثِنْ پس یہ نجس خارج ہے ناپاک کیس ہے جو نکلی ہے وَلَيْسَ بِحَدَثِنْ اور یہ حداث نہیں فَنَدْفَعُهُ اَوَّلًا تو ہم اس کو دفع کریں گے اولاً پہلے بالوصفی کس کے ذریعے وصف یعنی علت کے ذریعے کس کے ذریعے دفع کریں گے یہاں علت ہی نہیں پائی جاری ہم اس نقض کو دفع کریں گے دو طریقے سے الْاوَلُ بِعَدَمِ الْوَصفِ پہلا طریقہ کیا ہے آدمِ وصف کے ساتھ وَهُوَا اور وہ یہ کہ اَنَّهُ لَيْسَ بِحَارِجِنْ کہ یہ خارج نہیں ہے بل باد بلکہ ظاہر ہے بدا عبدالبودودون کے کیا معنیات ہیں ظاہر یہ خارج نہیں بلکہ بادی ہے یعنی ظاہر ہے لَيَانَّ تَحْتَ كُلِّ جِلْدَةٍ دَمَن اس لیے کیونکہ ہر خال ہر خال کے نیچے خون ہے ہم کہتے ہیں دیکھو یہ جو خال ہے اوپر بدن کے اس خال کے نیچے ہر جگہ خون ہے بھئی کیا ہے؟ خون ہے یہ خال تھوڑی سی اوپر سے ہٹ گئی وہ ایک خون اپنی جگہ پر ہے ظاہر ہو گیا بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو یہاں خروج ہے یعنی صرف ظہور ہوا ہے اوپر سے آپ نے کھال اٹھا دی اور وہ خون ظاہر ہو گیا بھئی اگر خروج ہوتا تو ہم بھی کہتے ہیں وہ جو ٹوڑ گیا تھا اور خروج کب ہوتا؟ اپنی جگہ سے نکل کر دوسری جگہ کی طرح منتقل ہو جاتا مثلا خون بہنے لگ پڑا بھئی جیسے رگوں کے اندر خون ہے زخم ذرا لگا وہ رگوں سے تھا رگوں کے اندر رگوں سے منتقل ہو گیا باہر نکل آیا بہنے لگ پڑا تو اب خروج نجاست ہے اور یہ جو ہلکی سے خراش ہے یا اور خون ظاہر ہوا ہے تو خروج ہے یہ نہیں صرف کیا ہے خون اپنی جگہ پر ہے خال کے نیچے پہلے سے موجود تھا ابھی بھی موجود ہے آپ خال اٹائیں گے تو وہی کیا ہو جائے گا ظاہر ہو جائے گا اسے کیونکہ ہر خال کے نیچے خون ہے جب جلد ختم ہو جائے دور ہو جائے تو خون ظاہر ہو جائے گا اپنی جگہ پر ولم یا خروج ولم ینتقل من موزعین الى موزعین آخر الى موزعین اور یہ نکلا نہیں ولم یا خروج یہ نکلا نہیں ہے اور منتقل نہیں ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرح بخلافی دم اس سائلی بخلاف بہنے والے خون کے وَإِنَّهُ كَانَ فِي الْعُرُوْقِ اسے کیونکہ وہ تو رکوں میں تھا وَانْتَقَلَ الْعُوْقِ الْجِلْدِ اور وہ کس طرح منتقل ہو گیا خال کے اوپر منتقل ہو گیا بھئی وَخَرَجَ مِن موزعین اور اپنی جگہ سے نکل گیا جا اپنی جگہ سے نکلا تو خارج ہوا خروج نجاست پائی گئی بھئی ثُمَّ بِالْمَعْنَةَ ثَابِدِ بِالْوَصْرِ دَلَالَةً پھر اس معنی کے جو ثابت ہو اس وصف سے اعتبار دلالت کے کس اعتبار سے دلالت کے اعتبار سے بھئی دیکھئے یاد رکھئے تفصیل بدن سے جب نجاست نکلتی ہے تو اولاً اس جگہ کو دھونا ضروری ہوتا ہے اور جا چونکہ اس جگہ کا دھونا ضروری ہوا معلوم ہو وہ جگہ نجس ہو گئی کیا ہو گئی نجس ہوئی اور نجاست جب بدن نجس ہوا تو اس میں تو تجزی نہیں کہ یہ کہا ہے کچھ بدن نجس ہوا کچھ بدن نجس نہیں ہوا کہنا پڑے گا سارا بدن ہی کیا ہوا تو اولاً اس جگہ کا دھونا واجب ہوتا ہے اور ثانیاً پھر پورے بدن کا دھونا واجب اگر اس جگہ کا دھونا واجب نہیں تو معلوم ہوا جگہ نجس نہیں جب یہ جگہ نجس نہیں ہے تو معلوم ہوا سارا بدن ہی نجس نہیں ہے پھر سارے بدن کا دھونا ہی واجب نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئے اور یہاں پر بل اجماع زخہ خون ظاہر ہوا تو اس جگہ کو دھونا واجب نہیں جب اس جگہ کو دھونا واجب نہیں تو باقی بدن کو دھوزا تو ثانیا تھا تو اس کا دھونا بھی واجب نہیں سورت سمجھ میں آگئے تو آپ دیکھئے جہاں پر خروج نجاست تھا خروج نجاست کے ساتھ ایک اور وصف بھی آتا تھا اور وہ کیا اس جگہ کا دھونا واجب ہو جاتا تھا توجہ ہے سبق کی طرف جہاں پر خروج نجاست ہوتا تھا وہاں پر اس کے ساتھ ایک اور وصف بھی آ جاتا تھا کیا اس جگہ کا دھونا واجب ہو جاتا تھا اور دراصل غضو ٹوٹنے کی علت یہی تھی یہ علت کی علت ہے بھئی خروج نجاست میں بدن خروج نجاست ہوگا تو سارے بدن کا دھونا واجب ہونا چاہیے بھئی سارے بدن کا سارا بدن نجاست ہو جائے گا لیکن سارا بدن کیوں نجاست ہوا کیونکہ اولاں وہ جگہ نجاست ہوئی اور پھر نجاست ہونے میں اس میں تو تجزی ہو نہیں سکتی اس لئے کہا گیا سارا بدن نجاست اور یہ مقام نجاست کیوں ہوا کیونکہ اسے نجاست نکلی ہے خروج نجاست ہوا ہے تو خروج نجاست جو ہے اس کے ساتھ ایک اور وصف بھی آ جاتا ہے اور وہ کیا اس جگہ کا دھونا بھی واجب ہو جاتا ہے خروج نجاست کے ساتھ ایک اس جگہ کا دھونا بھی واجب ہو جاتا ہے تو خروج نجاست تھی علت خروج نجاست کس چیز کی وضو کے یعنی یوں کہ پورے بدن کے دھونے کی پورے تو خروج نجاست سبب تھا کس چیز کا علت تھی کس چیز کی پورے بدن کے دھونے کی اور اس خروج نجاست جو ہے اس کے اندر یہ پورے بدن کے دھونے کی علت کیوں بنا کیونکہ اس کے خروج نجاست کے ساتھ ایک اور وصف بھی ساتھ آ جاتا تھا اور وہ کیا تھا اس جگہ کا دھونا واجب ہوتا تھا گویا وہ جو یہ جو خروج نجاست یہ جو علت ہے یہ علت کیوں بن رہی ہے علت غضو ٹوٹنے کی کیونکہ اس کے ساتھ یہ وصف پایا جا رہا تھا یہ معنی اگر یہ معنی ساتھ نہ ہو تو اس کی وجہ سے غضو بھی نہیں ٹوٹے گا خروج نجاست کی وجہ سے توجہ ہے بھئی خروج نجاست علت ہے کس چیز کی غضو ٹوٹنے کی تو خروج نجاست غضو ٹوٹنے کی علت تب ہی بنے گا کہ خروج نجاست کے ساتھ ایک وصف بھی پایا جائے جس پر یہ دلالت کر رہا ہے خروج نجاست یہ جو بدن سے جو نجس چیز خارج ہوئی ہے یہ ایک چیز پر دلالت کر رہی ہے کس چیز پر دلالت کر رہی ہے اس جگہ کا دھونا بھی تو یہ موصف یہاں پر دلالتن آ جاتا ہے جیسے نجاست نکلتی ہے یہ دلالت کر دیتی ہے ایک چیز پر ایک اور وصف یہاں آ گیا کیا کرنا پڑے گا اس جگہ کو دھونا پڑے گا اور یہ جو اس جگہ کو دھونا پڑے گا دراصل اس کی وجہ سے خروج نجاست جو ہے وہ غضو کے ٹوٹنے کی علت ہے سورہ سمجھ میں آ گئے تو تین چیزیں ہو گئیں ایک خروج نجاست خروج نجاست کی وجہ سے دلالتن ایک معنی آ جائے گا کیا معنی آئے گا اس جگہ کا دھونا واجب ہے اور دراصل یہ جو معنی آیا اس کی وجہ سے یہ خروج نجاست غضو ٹوٹنے کی علت بن رہا ہے اگر یہ معنی ہوگا تو یہ خروج نجاست علت بنے گا غضو کے ٹوٹنے کی ورنہ یہ علت ہی ہم کہتے ہیں یہاں پر جو خراش لگی خون نکلا اس جگہ کا دھونا واجب نہیں اس جگہ کا دھونا بل اجماع واجب نہیں تو دیکھو خروج نجاست بھئی اس کے ساتھ وہ معنی نہیں پیا گیا جس کی وجہ سے یہ علت بن رہا تھا جس کی وجہ سے یہ علت علت بن رہی تھی تو جب وہ علت کی علت نہیں پائی گئی تو گویا علت ہی جب علت ہی نہیں پائی گئی تو پھر گویا خوروج نجاست ہے ہی نہیں تو وضو بھی واجب نہیں پاس سمجھ میں آگئیں پہلے تو ہم نے علت ہی کا انکار کیا تھا کہ خوروج نجاست ہی نہیں دوسرے میں ہم تسلیم کر لیتے ہیں چلو خوروج نجاست ہے لیکن خوروج نجاست یہ علت ہے کس چیز کی وضو کے ٹوٹنے کی یہ علت کب بنے کی جب اس کے ساتھ ایک معنی بھی پایا جائے جس پر یہ دلالت کرتا ہے اور وہ معنی کیا تھا اس جگہ کا دھونا واجب اور وہ تو نہیں پایا گیا لہذا وضو بھی واجب نہیں اوپر کیا آیا تھا مطن پہلے ہم اس نقض سوری کو دفع کرتے ہیں کس کے ذریعے وصف یعنی علت کے ذریعے ہم کہتے ہیں علت ہی نہیں ہے سمہ بالمانت ثابتی بالوصفی پھر اس معنی کے ذریعے جو کس کے ذریعے ثابت ہے وصف کے ذریعے ثابت ہے دلالتاً باعتبار دلالت کے یعنی اس پر دلالت کر رہا ہے بھئی دلالت کر رہا ہے اے سمہ ندفعوہو ثانیاً بیعدم المانت ثابتی بالوصفی پھر یعنی ہم اس کو دفع کرتے ہیں بیعدم المانت ثابتی بالوصفی وصف کے ذریعے ثابت ہونے والے معنی کے عدم کے ذریعے اس کے نہ ہونے کے ذریعے وَنَا قُولُوا اور ہم کہتے ہیں لَوْسُ اللِّمَا کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اَنَّهُ وُجِدَ وَصْفُ الْخُرُوجِ کہ خروج کا وصف پایا گیا ہے پہلے تو ہم نے کیا کہا تھا خروج ہے ہی نہیں زہور ہے اگر تسلیم کر لیا جائے کہ خروج کا وصف پایا گیا لَاكِنَّهُ لَمْ يُجَدِ الْمَعْنَةُ ثابتُ بِالْخُرُوجِ لیکن وہ معنی جو خروج کی وجہ سے ثابت تھا وہ نہیں پایا گیا دلالتاً باعتبار دلالت کے بھئی لَاكِنَّهُ لَمْ يُجَدِ الْمَعْنَةُ ثابتُ بِالْخُرُوجِ دلالتاً لیکن نہیں پایا گیا وہ معنی جو خروج کی وجہ سے دلالتاً ثابت ہے لیکن نہیں پایا گیا وہ معنی خروج کی وجہ سے دلالتاً ثابت ہو جاتا تھا وہاں پر خروج اس پر دلالت کرتا تھا اس معنی پر بھئی خروج کیا کرتا تھا اس پر دلالت تو یہ دلالت کا تعلق ثابت سے جوڑیں بھئی کہ وہ معنی جو ثابت ہے کس طرح دلالتاً ثابت ہے کس کی وجہ سے ثابت ہے خروج کی وجہ سے دلالتاً ثابت ہے وہ معنی نہیں پایا گیا وَهُوَ وَجُوبُ غَسْلِ ذَلِكَ الْمَوْزِعِ اور وہ اس جگہ کا غصل کا واجب ہونا ہے اس جگہ کا دھونا اس کا وجوب جو ہے فَإِنَّهُ يَجِبُ أَوَّلًا غَسْلُ ذَلِكَ الْمَوْزِعِ اس لیے کیونکہ پہلے جو ہے اس جگہ کا دھونا واجب ہوتا ہے سُمَّ يَجِبُ غَسْلُ الْبَدْنِ كُلِّهِ پھر اس کے بعد سارے بدن کا دھونا واجب ہوتا ہے وَلَاكِنْ نَقْتَسِرُ عَلَى الْأَرْبَعَاتِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ لیکن ہم اکتفاہ کرتے ہیں کس پر یہ مطن ہے آگے ہے سَارَ الْوَسْفُ حُجَّةً اس میں وَسَفْ حُجَّةً بنے گا کس میں فیہی کی ضمیر کس کو راجع کریں موزے فیہی اس موزے میں اس جگہ میں سَارَ الْوَسْفُ حُجَّةً اس جگہ میں بھئی جت کا دھونا کیا ہوا واجب اس جگہ میں سَارَ الْوَسْفُ حُجَّةً وہ وَسَفْ حُجَّةً بن جائے گا وَسَفْ کونسا خروجِ نَجَاست یہ وَسَفْ اس جگہ میں حُجَّةً دلیل بن جائے گا کس چیز کی دلیل وضو ٹوٹنے کی عبارت پر نظر ہے فیہی اس محل میں سَارَ الْوَسْفُ حُجَّةً وہ خروجِ نَجَاست والا وَسَفْ وہ دلیل بن جائے گا کس چیز کی دلیل بن جائے گا وضو ٹوٹنے کی اس محل میں خروجِ نَجَاست جو ہے وہ وضو کے ٹوٹنے کی دلیل بن جائے گا کس بنا پر کیونکہ اس محل سے جب نکلا ہے تو اس کا دھونا کیا ہو چکا واجب اور جب اس کا دھونا واجب ہوا تو سارے بدن کا دھونا بھی واجب کیونکہ تطہیر کا واجوب اس کے اندر تجزی نہیں ہو سکتی واجوبِ تطہیر آئے گا تو پھر کس میں آئے گا سارے بدن کے اندر آئے گا کچھ میں آئے اور کچھ میں نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو اس محل کے اندر وہ جو وصف تھا خروجِ نَجَاست کا وہ دلیل بن گیا کس چیز کی دلیل بن گیا وضو کے ٹوٹنے کی دلیل بن گیا اے بھی سببِ وجوبِ غَسْلِ ذَلِكَ الْمَوْزِعِ یعنی اس جگہ کے غَسْل کے واجب ہونے کی وجہ سے سار الوث وہ حجتاً وہ وصف حجت بن جائے گا مِنْ حَيْسُ اس حیثیت سے کہ اَنَّا وُجُوبَتْ تَطْحِیرِ تَطْحِیر کا واجب ہونا آخر میں آرہا ہے لَا يَتَجَزَّعُ مطن کے آخر میں کیونکہ یہ تَطْحِیر کا وجوب لَا يَتَجَزَّعُ اس میں تجزی اور تقسیم نہیں ہو سکتی بھئی اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی آگے اَنَّا وُجُوبَتْ تَطْحِیرِ فِي الْبَدَنِ تَطْحِیر کا واجب ہونا فِي الْبَدَنِ کس میں؟ بدن میں بِعْتِبَارِ مَا يَقُونُ مِنْهُ اس اعتبار سے اس چیز کے اعتبار سے یعنی اس نجاست کے اعتبار سے يَقُونُ مِنْهُ مِنْهُ کے ہاتھ امیر بدن کو راجے ہے جو اسی بدن سے ہو جو کس سے ہو؟ اسی بدن سے ہو عبارت پر نظر ہے مِنْحَیْتُ اَنَّا وُجُوبَتْ تَطْحِیرِ فِي الْبَدَنِ بدن میں تطحیر کا واجب ہونا بِعْتِبَارِ مَا يَقُونُ مِنْهُ اس اعتبار سے کہ وہ نجاست اسی بدن سے ہے یعنی اسی سے نکلی ہے وہ نجاست اسی بدن سے نکلی ہے تو یہ جو وجوبِ تطحیر ہے بدن میں لَا يَتَجَزَّوُ یہ تقسیم نہیں کہنا یہ چاہتے ہیں یہ جو انہوں نے قید لگائی بِعْتِبَارِ مَا يَقُونُ مِنْهُ اس کے لئے دراصل نکالنا چاہتے ہیں اس نجاست کو جو خارج سے آپ کے بدن پر لگے باہر کہیں سے کوئی بدن پر نجاست لگے اس میں سارے بدن کا دھونا ضروری نہیں ہاں بدن کے اندر سے جو نجاست نکلے تو اس صورت میں بدن کے اندر تطحیر واجب ہوتی ہے اور اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی تو پورے بدن کا دھونا واجب ہوگا صورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے میں نے بتلایا یہ وجوبت تطحیر یہ انہ کا اسم ہے اور لا تجزہ وہ آخر میں اس کی خبر ہے اس حیثیے سے کہ تطحیر کا واجب ہونا بدن میں اس حیثے بعد سے کہ یہ نجاست اسی بدن سے ہی ہے لا تجزہ تو یہ وجوبت تطحیر تقسیم نہیں ہوتا فلمہ واجب غسل ذالک الموجع واجب غسل صائر البدن البتتا پس جب اس جگہ کا دھونا واجب ہوا تو سارے بدن کا دھونا واجب ہوا قطعی طور پر وَهُنَا كَلَمْ يَجِبْ غَسْلُ ذَلِكَ الْمَوْزِعِ اور یہاں پر تو اس جگہ کا دھونا واجب نہیں بات کیا چاہر رہی ہے وہ نقض سوری کا جواب دے رہے ہیں ایک جواب کیا دیا تھا کہ آپ نے علت بنایا خروج نجاست کو اور خروج نجاست کی صورت میں وضو ٹوٹنا چاہئے ہم دکھاتے ہیں خروج نجاست ہے اور وضو نہیں ٹوٹا جیسے خراش ہے اور خون ظاہر ہوا ہم نے کہا نہیں یہاں خروج نجاست ہے یہ نہیں بلکہ کیا ہے ظہور نجاست دوسرا جواب چاہر رہا ہے کہ بھئی یہاں پر دوسرا جواب کہ یہ جو خروج نجاست کے ساتھ ایک اور مانا جو پایا جا رہا تھا جس پر خروج نجاست کیا کر رہا تھا دلالت کر رہا تھا وہ مانا یہاں پر نہیں پایا گیا اور وہ کیا تھا کہ اس جگہ کا دھونا واجب اور اس جگہ کا دھونا جب واجب نہیں تو پورے بدن کا دھونا بھی واجب نہیں تو کہتے وہنا کلم یجب غسل ذالک الموضی اور یہاں پر تو اس جگہ کا دھونا واجب نہیں تو حکم کیا ہوا معدوم ہوا کون سا حکم وضو کے ٹوٹنے کا لِعَادَمِ الْعِلَّتِ بَوَجَعِلَّتِ کے نہ پائے جانے کے کیونکہ خروج نجاست ہی نہیں ہے کیونکہ خروج نجاست علت تھا اور علت کے علت کیا تھی وہ ایک معنی تھا جب علت کے علت نہیں تو غیع علت بھی نہیں تو جب علت ہی نہیں ہے تو حکم بھی نہیں یہ معنی ہے فَنْعَادَمَ الْحُکْمُ لِعَادَمِ الْعِلَّتِ تو حکم معدوم ہوگا ووجہ علت کے معدوم ہونے کے قَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْخُرُوجُ گویا کہ خروج پایا ہی نہیں کیا وَيُورَدْ وَالَيْهِ صَاحِبُ الْجَرْحِ السَّائِلِ اور اس پر اعتراض وارد کیا جائے گا صَاحِبُ الْجَرْحِ السَّائِلِ کا جرخن کہتے ہیں زخم کو سائل بہنے والا بہتے خون والے صاحب الجرخ سائل کا کیا معنی ہے بہتے خون والا وہ آدمی جو بہتے خون والا ہے جس کے زخم سے خون بہ رہا ہے رکھتا ہی نہیں ہے سورة سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو وَيُورَدْ وَالَيْهِ صَاحِبُ الْجَرْحِ السَّائِلِ اور اس پر اعتراض وارد کیا جائے گا بہتے خون والے شخص کا کہتے ہیں آج فُنْ عَلَى قَوْلِهِ یہ عطف ہے مصنف کے قول فَيُورَدْ وَالَيْهِ مَا اِذَا لَمْ يَسِل پیچھے آیا تھا نا فَيُورَدْ وَالَيْهِ مَا اِذَا لَمْ يَسِل اسی پر یعطف ہے یہ یورَدْ وَالَيْهِ کا بھئی یعنی یورَدْ وَالَيْنَا یعنی اعتراض وارد کیا جائے گا ہم پر من جانبی شافی امام شافی رہولہ کی جانب سے فِي المثال المذکوری مثال مذکور کی اندر بطریق النقضی کس طریقے پر اعتراض ہوگا نقض کے طریقے پر ایرادانی کتنے اعتراض دو اعتراض ہوں گے الاول پہلا وہ مَا دَفَعْنَا هُو بِطَرِقِن یہاں پر نقض کے طریقے پر دو اعتراض وارد ہوتے ہیں الاول مَا دَفَعْنَا هُو بِطَرِقِن پہلا وہ تھا جس کو ہم نے دفع کر دیا دو طریقوں سے پہلا اعتراض کیا تھا کہ خون ظاہر ہوا ہے لیکن بہاں نہیں ہے آپ اس میں کہتے ہیں ہم نے جواب دیا کہ پہلی بات ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ یہاں خروج نجاست ہے بلکہ یہاں ظہور نجاست اور دوسرا جواب دیا تھا کہ یہاں خروج نجاست تو ہے لیکن اس کے علت کے علت یعنی اس جگہ کا دھونا واجب نہیں وہ نہیں پائی جا رہے اس لیے نہیں اور اب دوسرا آ رہا ہے دوسرا اعتراض اور اس کے بھی دو جواب دیے جائیں گے انہوں نے بتلایا تھا نا نقض سوری میں کتنے جواب دیے جا سکتے ہیں چار تو ایک اعتراض کے دو جواب دو کے جوابات گزر گئے دو قسمیں گزر گئیں اب دوسرا اعتراض اس کے بھی کتنے قسم کے جواب دیے جا سکتے ہیں دو قسم کے تو کل چار ہو جائیں گے تو کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ بہتے خون والے شخص کا اعتراض ہے پس وہ جو ہے وہ خون وہ نجس ہے اور خارج ہے من البدن نکلا ہے کہاں سے بدن سے نکلا ہے وہ ایسا حدث نہیں ہے جو وضو کو توڑ دے جب تک وقت باقی ہو بھئی ہم پر پھر اعتراض کر رہے ہیں کیا حناف آپ نے کیا کہا تھا کہ خروج نجاست کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ خروج نجاست ہے اور وضو نہیں ٹوٹ رہا جیسے ایک شخص کو کوئی زخم لگا یا پھوڑا ہے اور اسے ہر وقت خون بہتا رہتا ہے ہر وقت خون بہتا ہے آپ دیکھو خروج نجاست ہے لیکن وضو کا ٹوٹنا نہیں چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ وضو کر لے اور پھر اس وقت کے اندر جب تک وقت ہے اس کا وضو باقی ہے اس کا وضو باقی ہے توجہ ہے سبق کی لرم وضو باقی ہے تو دیکھو خروج نجاست ہے اور وضو کا ٹوٹنا نہیں حکم نہیں پایا جا رہا فندفعہو بالحکمی تو ہم اس کو دفع کرتے ہیں حکم کی ذریعے ہم جواب میں کہتے ہیں آپ سے کس نے کہا حکم نہیں ہے آپ نے کیا اعتراض کیا کیا خروج نجاست ہے اور وضو کا ٹوٹنا نہیں ہم کہتے ہیں خروج نجاست ہے وضو کا ٹوٹنا بھی ہے آپ کیسے کہتے ہیں یہاں وضو کا ٹوٹنا نہیں وضو کا ٹوٹنا ہے تو یہاں حدث ہے ہاں ظہور حدث نہیں ہے حدث ہے وضو ٹوٹ رہا ہے لیکن اس کا ظہور نہیں ہو رہا ظہور کب ہوگا جب وقت وزرے گا ظہر کے وقت وضو کیا ہے وہ خون بیتا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں وضو ٹوٹ رہا ہے لیکن اس پر پردہ پڑ گیا ظاہر نہیں ہو رہا جیسے ہی وقت گزرے گا ظہورِ حدث ہو جائے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا جیسے ہی وقت گزرے گا وضو کیا حکم لگائیں گے وضو ٹوٹ گیا بھئی جیسے ہی وقت گزرے گا آپ نے کیا حکم لگا دیا وضو ٹوٹ بھئی وہ پشاپ کرنے تو وہ گیا آئے گی یہ آپ نے حکم کیوں لگایا وضو ٹوٹنے کا اسی خون کے نکلنے کی وجہ سے لگایا نا معلوم ہوا وہ خون کا نکلنا وضو کو توڑ رہا ہے لیکن اس کا ظہور اب آکر گوا ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو آپ نے تو اعتراض کیا کیا تھا کہ خروج نجاست ہے اور حدث نہیں ہم نے بتلا دیا نہیں علت کے ساتھ ساتھ حدث بھی یہاں پر ہے البتہ اس حدث کا ظہور اس وقت ہوگا بھئی یہ وجہ کیا ہو ظہور اس وقت کیوں ہوگا وجہ یہ کہ یہ وقت ہے نماز کا اور یہ مکلپ ہے اس پر بھی نماز فرض ہے تو اگر اس کو بھی اس وقت ہم یہ کہیں کہ یہ حدث ہے یہ جو خون نکل رہا ہے تو یہ ادا پر قادر ہی نہیں ہوگا ادا پر قادر ہی نہیں رہے گا تو یہ تو حرج لازم آئے گا اس کے لئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی حرج لازم آئے گا شریعت میں تو تنگی نہیں ہے لہٰذا کہنا پڑے گا کہ یہ حدث اس وقت ظاہر نہیں ہوگا بلکہ یہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا تو ہم کہیں گے کیونکہ یہ بھی مخاطب بالعدہ ہے اور جب مخاطب بالعدہ ہے یعنی اس پر نماز واجب ہے نماز واجب ہے اور اس پر ادا بھی واجب ہے تو کہنا پڑے گا کہ یہ نماز کے ادا کرنے پر قادر ہے اور ادا کرنے پر یہ تب ہی قادر ہو سکتا ہے جب کہا جائے اس وقت حدث ظاہر نہیں ہے بھئی اس وقت سے ہم نے کہا حدث ظاہر نہیں تاکہ یہ نماز ادا کر سکے ورنہ تو یہ نماز ادا نہ کر سکے گا کیونکہ یہ تو عاجز ہے خون مسلسل بیرہ ہے روکنے پر یہ قادر ہی نہیں ہے بھئی تو کہنا پڑے گا اس وقت حدث ظاہر نہیں ہے بھئی فَنَدْفَعُهُ بِالْحُکْمِ پس ہم اس کو دفع کرتے ہیں حکم کے ذریعے اَنَدْفَعُهُ بِطَرِقَئِنِ ہم اس کو دفع کرتے ہیں دو طریقوں سے الْاولُ بِوجُودِ الْحُکْمِ پہلا طریقہ جو ہے حکم کے وجود کے ساتھ یہ حکم پایا جا رہا ہے آپ نے کہا تھا حکم نہیں ہم کہتے ہیں حکم پایا جا رہا ہے وَعَدَمِ تَخَلُّفِهِ اور اس میں عادمِ تَخَلُّف نہیں ہے یعنی حکم پیچھے نیرہ بِبَيَانِ اس بیان کے ساتھ یَنَهُ حَدَثٌ مُوجِبٌ لِلْتَطْحِيرِ کہ یہ ایسا حدث ہے جو واجب کرنے والا ہے تطحیر کو یہ جو مسلسل خون بہ رہا ہے نا یہ ایسا حدث ہے جو واجب کر رہا ہے کسی کو تطحیر کو واجب کر رہا ہے بعد خروج الوقتی کب وقت کے نکلنے کے بعد وقت کے نکلنے کے بعد اسی کے وجہ سے وضو واجب ہوا یا کسی اور وجہ سے اسی کے وجہ سے وضو ٹوٹا ہے اور تطحیر واجب ہوئی ہے یعنی لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ یعنی یہ بات ہمیں تصدیم نہیں ہے کہ یہ حدث نہیں ہے بل ہوا حدث بلکہ یہ حدث ہے لیکن تَآخَرَ خُکْمُهِ الَا مَا بَعْدَ قُرُوجِ الْوَقْطِ لیکن اور اس کو ہم دفع کریں گے غرض کے ذریعے یہ چوتھی صورت آگئی اَنَّ دَفَعُهُ ثَانِيًا یعنی ہم دور کریں گے اس اعتراض کو اس نقف کو بِوَجُودِ الْغَرْضِ مِنَ الْعِلَّتِ کس کے ذریعے وہ جو علت کے ذریعے غرض ہے اس کے وجود کے ذریعے وہ حصول ہی ہے اور اس کے حصول کے ذریعے کہ وہ غرض پائی جا رہی ہے اور وہ حاصل ہو رہی ہے اس کے ذریعے ہم جواب دیں گے اس کے ذریعے ہم جواب دیں گے فَإِنَّ غَرْضَنَ تَسْوِيَةَ بَيْنَ الدَّمِ وَالْبَولِ اسی طرح کیونکہ ہمارے غرض اور مقصد کیا ہے برابری کرنا ہے کس کے درمیان خون اور پیشا ہم نے کہا تھا نا پیشاپ کے نکلنے سے جیسے واضب ہو جاتا ہے اسی طرح خون کے بدن سے نکلنے میں بھی وضوح واضب ہو جائے گا تو مقصد ہمارا کیا تھا پیشاپ اور خون میں برابری کرنا وضالکہ حاصل ہن اور وہ حاصل ہے آپ نے جو نقضام پر وارد کیے اس صورت میں بھی وہ برابری حاصل ہے فَإِنَّ الْبَولَ حَدَثُنَ اسی لیے کیونکہ پیشاپ جو ہے وہ حدث ہے پیشاپ کا خروج ہوگا تو وضوح واجب ہوگا یا نہیں واجب ہوگا تو پیشاپ تو حدث ہے فَإِذَا لَزِمَا جَبْ پیشاپ لازم ہو جائے یعنی پیشاپ کی قطریک آدمی کو آتے رہیں مقدار وقت آتے رہتے ہیں اب وہ قادر ہی نہیں ہے ان کو روکنے پر قادر ہی نہیں ہے تو پھر جب تک وقت ہوتا ہے وہ اتنی مقدار ماف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کے لیے اس کے لیے اتنی مقدار ماف ہوتی ہے تو یہاں خون بھی اس کے برابر ہو گیا ہم نے اس کے مثل قرار دیا تو اس میں بھی وہی حکم آ جائے گا فَإِذَا لَزِمَا جَبْ وہ پیشاپ لازم ہوا سارا افوان تو وہ ماف ہوا لقیام الوقتی کس وجہ سے وقت کے پائے جانے کی وجہ سے تاکہ اس میں آدھا کر سکے فِي صورتِ سَلْسَلِ الْبَوْلِ کے صورت میں فِي شاپ کے مسلسل بہنے کے صورت میں فَقَزَا حَازَا تو اسی طرح یہ بھی ہے یعنی دمہ یعنی کہ خون کان حدسن یہ حدس ہے فَإِذَا لَزِمَا جَبْ یہ بھی لازم ہو گیا یعنی مسلسل بہتا جا رہا ہے سَارَ آفوان تو یہ ماف ہوا لِيُسَابِيَ الْبَوْلَ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ تاکہ یہ برابر ہو جائے کس کے اُس بھی شعب کے المقیس عَلَيْهِ جو مقیس عَلَيْهِ ہے فَسَارَ مَجْمُوعُ دُفُوعِ نَقْضِ اَرْبَعَةً تو نقض کی دفعوں کا مجموعہ چار ہو گیا فَسَارَ مَجْمُوعُ دُفُوعِ نَقْضِ اَرْبَعَةً دفعے نقض کا مجموعہ کتنا ہو گیا چار ہو گیا دفعے نقض کا مجموعہ چار ہو گیا کس طرح پہلا جواب کیا دیا تھا پچھلی صورت میں انہوں نے کہا تھا بہتے خون کی صورت میں بھی ٹوٹنا چاہیے حالانکہ یہاں علت ہے حکم نہیں ہم نے انکار کیا علت ہی نہیں ہے پہلا جواب دیا تھا دوسرا جواب ہم نے کہا تھا علت تو ہے لیکن علت العلت نہیں جب علت العلت نہیں تو بہتے خون والا شخص ہے تو وہاں پر بھی دیکھو خروجِ نجاست ہے لیکن حکم یعنی وضو کا ٹوٹنا نہیں ہم نے جواب دیا تھا کہ نہیں حکم ہے وضو کا ٹوٹنا بھی ہے لیکن اس کا ظہور ابھی نہیں ہے بلکہ کب ہوگا وقت کے گزر جانے کے بعد اور دوسرا جواب ہم نے اس کا دیا اپنے غرط کے دیئے کہ یہ جو ہم نے قیاد کیا خون کو کس پر پیشاہ پر مقصد کیا تھا دونوں میں برابری ثابت کرنا اور وہ برابری اس وقت حاصل ہو رہی ہے کیونکہ جس طرح صاحب جرح سائل اس کا وضو نہیں ٹوٹتا جب تک وقت ہو اسی طرح جس کا پیشاہ بہ رہا ہو اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا جب تک وقت موجود ہو تو اس صورت میں تو اور ہماری غرض حاصل ہو رہی ہے تو یہ کوئی اعتراض نہیں بھئی تو کل کتنے جوابات ہو گئے نقض سوری کے دفع کرنے کی چار طریقے ہو گئے بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام